اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیل جو اللہ نے بدلا پہلے مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف موگر کے نماز پڑھتے تھے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کی طرف یعنی قعبہ کی طرف رخ بدل دیا قبلہ بدل دیا تو اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں اور کیا وہ کانٹیکس تھا اس کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ میان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین یا پھر جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کریں گے مسلمانوں پر یقیناً اعتراض کریں گے کہ کیا ہوا کہ مسلمان اپنا قبلہ بدلتے رہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ قبلے کا بدلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے ہر چیز اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ جدر حکم دیں بیت المقدس کی طرف حکم دیں بیت اللہ کی طرف حکم دیں یہ کسی بھی طرف حکم دیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اصل چیز ہدایت ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کون مانتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بنایا ایک وسط امت امتِ وسط یعنی معتدل امت لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تاکہ رسول علیہ الصلاة والسلام آپ پر گواہ ہو جائیں اس کی تفسیر میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جو ہیں جو دوسری امتیں ہیں وہ انکار کر دیں گی کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہی نہیں آیا تو ایک دم مکر جائیں گی وہ کہیں گی اسی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ امتِ وسط یعنی مسلمانوں کو لے کے آئیں گے امتِ محمدیہ کو لے کے آئیں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے قرآنِ مجید میں پڑا تھا تمہارے ساری باتوں کو پڑا تھا تمہارے انبیاء کو پڑا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنیں گے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہ ہماری امت کی شان ہے یہ بہت بڑا مقام اللہ نے ہمیں دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے قبلے کا معاملہ کیا اس کی اصل وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون بندہ ہے جو اصل میں پیروی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے لوگ ہیں وہ پھر جائیں گے وہ پیروی نہیں کریں گے لیکن پھر جانے والوں میں سے کون ہے جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے یہ ہماری بات مانتا ہے یہ بہت بڑی بات تھی مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہو یعنی اہل ایمان کے لیے معاملہ کوئی مشکل بڑی بات نہیں تھی لیکن دوسرے جو کفار تھے ان کے نازلی کے بہت بڑی بات تھی قبلہ بدل دیا جی انہوں نے اپنا روحی بدل دیا تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ قبلہ بدل تو مسلمان نماز کی حالت میں تھے ایک صحابی پاس سے گزرے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں قبلہ بدل گیا تم اس طرف نماز پڑھ رہے ہو تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا مو جو ہے قبلہ بیت اللہ کی طرف جو ہے پھیر دیا تو مسلمانوں کے لیے جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا تو جس حالت میں تھے انہوں نے اسی وقت بغیر سوچے سمجھے بغیر اعتراض کیے بغیر اس پہ کانٹمپلیشن کے جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراں انہوں نے سب سے پہلے اعتراض فرمبرداری کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْيَعِ ایمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے زائع کرے تمہارے ایمان کو ظاہر ہے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا اچھا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہمارا ایمان زائع پچھلے عمل زائع ہوگے اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو زائع نہیں کیا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والے مہربان ہیں یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار نظریں اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت اللہ کی طرف ہو جائے کیونکہ یہودی عیسائی اس طرف مو کر کے پڑھتے تھے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف ہو قبلہ تو اللہ کے رسول کی بھی چاہت یہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف توقع اللہ سے یہ تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کو اس طرف آپ کا روح اس طرف پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب یہاں پہ حکم دے دیا کہ پس پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوحَكُمْ شَطْرَهُ جہاں پہ بھی آپ ہوں اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے آپ سب کا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیئے گئے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی جو عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَةً اور اگر آپ لیں آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں مَا تَبِعُوا قِبْلَةً پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ بھی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اللہ نے کہا کہ یہ قبلوں کی طرف اب انہوں نے ایک اور نیا اعتراض اٹھا لیا کہ جی اب تو قبلہ بھی آپ نے بدل دیا اب ہم کیا کریں پہلے تو ہمارا قبلہ ایک تھا اب آپ کہیں گے ہم قبلہ بھی بدلیں آپ کی بات بھی مانیں انہوں نے ایک نیا اعتراض اٹھا لیا اللہ کہتے ہیں آپ جو مرضی ان کے پاس لے آئیں جتنی مرضی نشانیاں لے آئیں انہوں نے اعتراض ہی کرتے رہنا ہے ان کے پاس کوئی ان کا دل نہیں یہ اہلِ کتاب نے سوائے اعتراض کے اور کچھ نہیں کرنا وَمَا بَعْبُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْ ان میں سے بعض وہ بھی اختلاف کرتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں یعنی آپس میں بھی ان کا قبلے کا اختلاف ہے یعنی عیسائی جو ہیں حالانکہ بیت المقدس کی طرف وہ مو کر کے نماز یعنی اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے یہودی بھی کرتے ہیں لیکن بیت المقدس کی ایک جانب عیسائی کرتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں ہم نے دوسری جانب کرنا ہے وہ دونوں ایک طرف بھی نہیں کرتے ہیں ان کے اندر بھی ڈیفرنشیشن اور ویریشن موجود ہیں یعنی یہ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی باتوں ماننا شروع کر دیئے علم کے آ جانے کے بعد اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے یا آپ کو ان کی توقعات کو ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کرنا چاہیے اللَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَقِيناً ہم نے دی جن لوگوں کو ہم نے کتاب اتا کی یعنی اہلِ کتاب یہودی اور عسائی خاص طور پر یہودی يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ وہ نبی کو پہچانتے ہیں بلکل ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لیکن ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَلَنْكَ ان کو اس بات کا پتا ہے الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یقیناً جو حق ہے وہ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے جو حق ہے وہ آگیا ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس آپ اس میں سے شک آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں یعنی اب حق اللہ کی طرف سے آگیا بات واضح ہو گئی اب کسی کے پاس شک کی گنجائش نہیں وَلِكُلِّ مُجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا اور ہر ایک کے لیے ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے مُولِّيهَا جس کی طرف وہ چہرہ اپنا پھیرتا ہے فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَانِ پس تم دوڑو نیکیوں میں سبقت کرو نیکیوں میں اَيْنَمَا تَقُونُ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جہاں کئی بھی تم ہوگے لے آئے گا تم میں اللہ سب کو تم سب کے سب کو اللہ تعالی لے آئے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنِ قَدِير بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی نیکیوں میں مسابقت یہ کمپیٹیشن ہونا چاہیے تو اس سے پتا چلا کہ ہم نیکی کے کاموں میں مقابلہ کر سکتے ہیں دنیاوی معاملات میں کمپیٹیشن نہیں کرنا چاہیے لیکن دینی معاملات میں کمپیٹیشن کیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بھائی کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ وہ نیکی کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی کمپیٹ کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ علم زیادہ حاصل کر رہا ہے اس کے پاس نالج اسلام کی زیادہ ہے آپ کمپیٹیشن کر سکتے ہیں تو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں کمپیٹیشن اس کی اجازت ہے اور اس میں خیر کی بات ہے لیکن دنیاوی معاملات میں کمپیٹیشن کرنا گاڑیوں میں مال و مطا میں تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے نمسان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا آپ جہاں سے بھی نکلیں پس اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ نہیں غافل جے تم عمل کرتے ہو وَمِنْ حَيثُ قَرَشْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ اب بعد میں بار بار اللہ تعالیٰ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ ہو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے بے شک آپ اپنی جگہ پہ مقیم ہو یا سفر میں ہو کسی جگہ بھی ہو سفر کی حالت میں بھی یا کسی بھی مقام پہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے تو آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ اسی لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف مو کرنا تاکہ آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف لوگ حجت نہ قائم کریں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ جِنْهُنَا زُلَمْ كِيَا فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِ لوگوں سے ڈرنا چھوڑنے مجھ سے ڈرئیے وَلِئُتِمْ مَنِعْمَتِي تاکہ میں نعمت اپنی مکمل کرتوں آپ پر وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ آپ ہدایت والے ہو جائیں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ جیسا کہ ہم نے بھیجا رسول آپ میں يَتُّوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وہ تلاوت کرتا ہے ہماری آیتیں وَيُزَكِّئِكُمْ وہ تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں سکھا تھا جو تمہیں پہلے علم نہیں تھا یعنی انبیاء کی اللہ تعالی نے یہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کے ساتھ ان کو پاک بھی کرنا تذکیہ کرنا ان کے نفوس کو پاک کرنا ان کو گناہوں سے بچانا اور علم پھیلانا فَذْكُرُونِ پس میرا ذکر کرو اذکروکم میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُونِ میرا شکر کرو وَلَا تَقْفِرُونَ اور تم ناشکرین نہ کرو میری یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا ایمان وَالُو اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا ایمان مدد مانگو اللہ سے سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ بِشَرْءِ اللَّهِ دَالَى سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور جو لوگ اللہ کی رحمے قتل کیے گئے شہید ہوگئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں پتا نہیں ہے یعنی جو شہید ہیں شہدہ ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اللہ کو پتا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں ان سے آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو ان کو دفنانا پڑتا ہے سارا کچھ یعنی دنیا کے اندر ان کے معاملات ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک مردہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا کیا معاملات ہے اس کی زندگی کیسی ہے اللہ کہتے ہیں لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے اللہ نے جب انسان کو پیدا کی اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے کن چیزوں سے خوف سے بھوک سے اور مالو جان کی کمی سے والثمرات پھلوں سے وَبَشِّرِ الصَّابِنِينَ اللہ کہتے ہیں خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لئے سبر کرنے والے کون ہیں الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے اور ہم نے اللہ کی طرف لوڑنا ہے تو اہلِ ایمان جب بھی مصیبت میں آتے ہیں تو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم عام طور پر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تب کہتے ہیں جب کسی کی موت و وفات تو ایسا ہی ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے جب بھی کوئی مشکل آئے آپ کے موں سے موت پر بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی مسئیبت ہوتی ہے انسان پر آتی ہے یہ لوگ ہیں جن پر مہربانی ہے ان کے رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہیں وہ ہدایت پانے والے یاد رکھے گا جب اللہ کی طرف سے صلوات کا ذکرت ہے نا صلاة کا تو اس کا مطلب مہربانی اللہ تعالیٰ کسی اپنی مخلوق پر صلاة نہیں پڑھتے درود نہیں پڑھتے ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے آگے آئیت بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی دعا مانگیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلوات پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے صلوات ہوتی ہیں صلات کی جمع ہے اس کا مطلب درود ہوتا ہے نہیں اہلِ ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں صلاة اللہ کی طرف سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہربانی لیکن ہم عام طور پر ترجمہ یہ کر لیتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی شان اللہ بھی درود پڑتا ہے اللہ کیسے درود پڑ سکتے ہیں یعنی اللہ دعا مانگتے ہیں اپنے نبی کے لئے کس سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہدایت پانے والے ہیں بے شک صفا مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس نے حج کیا یا عمرہ کیا جو حج کرے یا عمرہ کرے یعنی بیت اللہ کا اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے صفا مروع کی سعی کرے تواف سے مراد سعی کرے اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان اور علم رکھنے والے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے جو بھی خیر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے انسان چھوٹا سا کام کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں شاکر ہوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا یعنی شکریہ کا مطلب ہے میں قدردان ہوں گا تمہارا جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا کھلی نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت میں سے اہلے کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہودی اور عیسائیوں کا اللہ نے کتاب نازل کیا جب اس کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے اس کے بعد اس کو چھپاتے ہیں کتاب میں سے جو تورات اللہ نے نازل کی اور انجیل نازل کی اس کے بعد وہ اس کو چھپاتے ہیں یعنی اس میں سے کنسیل کرتے ہیں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے کتاب اچھا یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر مذہب کے اندر شروع سے بات رہی ہے اور ہر مذہب کے لوگوں نے خاص طور پر جو ریلیجس طبقہ تھا اس نے ہمیشہ ڈسکریج کیا عام طور پر عوام الناس کو کہ وہ ان کی ریلیجس ٹیکس کو پڑھیں اسے کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس پھر کوسٹن کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یا کتاب آپ کی یہ کہہ رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہمارے الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ بات خاص ہے کہ علماء اس بات کو جو کہے کہ نہیں آپ کو قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے یہ بہت بڑی جہالت ہے سبحان اللہ قرآن مجید کو پڑھ کے فتوے نہیں دینے چاہیے حدیث کو پڑھ کے فتوے نہیں دینے چاہیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہی نہیں اس سے بڑی مس گائیڈنس کے آوست ہے اللہ نے قرآن کس کے لئے بھیجا ہے سبحان اللہ اور اللہ نے حمالی اس آن کی ہے ہاں آپ اس کو پڑھنے کے بعد فتوے دینا شروع کر دیں اور اپنی مرضی سے اس کی انٹرپیٹیشن کر دیں وہ غلط اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے فرشتوں یا مسلمانوں کی یہ نہیں اور اس کے بعد کھول کے بیان کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا یاد رکھئے گا جب بھی کوئی علمی غلطی ہوتی ہے کوئی اکیڈیمک مسٹیک ہوتی ہے نا تو اس کے لئے آپ نے اللہ سے صرف معافی نہیں مانگنی آپ کے اوپر ضروری ہے کہ لوگوں کو مضاحت بھی کریں کلیریفائے کریں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو غلط مسئلہ بتا دی ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ میں نے غلط بتا دی ہے جو آپ کے مینز اور ریسورسز ہیں اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کلیریفیکیشن دیں اگر آپ سے کوئی اکیڈیمک غلطی ہوئی ہے انہ الذین کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وما تو اور وہ مر گئے وهم کفارون کفر کی حالت میں مر گئے اولائکہ علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے والملائکہ تیفرشتوں کی منناسی اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان پر عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَنَا ہی وہ دھیل دیے جائیں گے محلت دیے جائیں گے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ تم سب کا ایک ہی الہ ہے اللہ الہ ہم سب کا اللہ کون ہے ایک الہ ہے لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے سوا هو الرحمن الرحیم وہی مہربان اور رحم کرنے والا اللہ تعالی اپنا اتنے خوبصورت انداز میں اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ آپ امیاجن نہیں کر سکتے جب آپ ان آیات کو پڑھنا شروع کریں اور آپ کو اگر ترجمہ آنا شروع کر دے گا سبحان اللہ آپ کا دل ہل جائے گا کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالی اپنا تعرف کرواتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے پیدائش ہے وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن کا جو بدلنا ہے وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اسی طریقے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّائِ اور جو اللَّتَاللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں بارش کی صورت میں فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور اللَّتَاللہ اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں یعنی زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَ اور اللَّتَاللہ اس میں پھیلا دیتے ہیں ہر قسم کے جانور کو اللہ تعالی زندگی اس سے پیدا کرتے ہیں وَتَصْرِیفِ الْرِيَاحِ اور اسی طریقے سے ہواوں کا پھرنا وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ اور اسی طریقے سے بادلوں کا جو تابع ہو گئے تابع بنائے گئے بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَغْضِ جو چلائے گئے آسمان و زمین کے درمیان لَآَيَاتٍ اللہ کہتا ہے یہ سب آیات اور نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْقِرُونَ سَبَجْنے والی قوم کے لئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِدُ مِن دُونِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ مِن دُونِ اللَّهِ انداداً شریک ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور جو اہلِ ایمان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یاد رکھیے گا محبت کا بھی شرک ہوتا ہے یہ نوجوانوں کی میں بات کروں آپ لوگ سن لیں محبت کا بھی شرک ہوتا ہے اگر آپ کی محبت کسی کے لئے اللہ سے زیادہ بھڑ جائے تُو دی ایکسٹینٹ کہ آپ اس کے ایک قسم کے بندے اور ورشپر بن جائیں کہ جس طریقے سے وہ آپ کہیں اور آپ اس کے مطابق آپ کہیں میرا جینہ مرنا تیرے لیے یہ شرک تک بات پہنچاتی ہے علمان امام نے قیم رحمہ اللہ نے اس پر لکھی ہے جیسے ہم نے بڑے فخر سے لیلہ مجنون کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ بس تیرہ مرنا میرا جینہ تیرہ مرنا سب کچھ تیرے لیے سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوْمَاتِ کس کے لیے فِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم یہاں پر بڑے فخر اللہ کہتے ہیں اہلِ ایمان ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت یعنی دنیا کی کوئی بھی محبت آجائے اللہ کی محبت کے سامنے سب ختم وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ کہتے ہیں وہ لوگ اہلِ ایمان کیا ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَونَ الْعَضَابَ کاش جن لوگوں نے ظلم کیا قیامت کے دن یا پھر جب موت کا وقت ہوگا وہ اس عذاب کو دیکھیں ظالم اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری قوت ہے قیامت کے دن ابھی اللہ نے ڈھیل دیویا ایک ظالم سمجھتا ہے جیسے دنیا میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں جو مرضی کرلوں آرام سے مظلوم پر ظلم کر دیتے ہیں بغیر اور کوئی اس بیچارے کو یعنی پیسا جاتا ہے اس کو جس طریقے سے اللہ معاف کریں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قوت دکھائے گا اور دکھائے گا کہ دیکھو میری قوت کیا ہے پھر ان کے ساتھ دیکھنا کیا ہوتا ہے جس دن جن کی پیروی کی گئی ہے وہ برات اختیار کر لیں گے ان سے جنوں نے پیروی کی اچھا اب یہ بندے جو ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اہم بات بھی ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی آج پوجہ کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرائے جاتا ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے غلط برائی کے رستے میں قیامت کے دن جو فالو کرنے والے ہیں وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا تمہارا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہیں گے ہم تمہیں فالو کرتے ہیں دنیا میں ہماری مدد کرو آج ہم نے تو تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارا پلہ لگا دیں گے ہم تمہیں بچا لیں گے سب کچھ کر لیں گے آج ہمیں کدر ضرورت ہے وہ کہیں گے ہمارا تمہارا ساتھ کوئی تعلق نہیں آج ہماری اپنی باری ہے تو وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس دن ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہمیں ہم ذمہ دار بن گے ان کے گناہوں کے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تو قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو جن کو تم فالو کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے قیامت کے دن کہیں گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں دگا دے جائیں گے اور جب عذاب کو دیکھیں گے اور اس دن تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے پھر یہ جو فالو کرنے والوں ہوں گے یہ کہیں گے ہائے کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے کہہ ہائے کاش ہمیں ایک اور محلت مل جائے فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ أُمِنَّا تو جس طرح آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہم دنیا میں جا کے ان کو بھی چھوڑ دیں گے ہم بھی ان کو کہیں گے تمہارا ہمارا ہمارا ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ان کے لئے حسرتیں منا کے دکھائے گا اللہ ان کو دکھائے گا تمہارے حسرتیں کرتے رہ جائیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور وہ آگ میں سے نہیں نکلنے اللہ ان کو آگ میں سے نہیں نکالیں گے زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے جو قدم ہیں ان کی پیر بھی نہ کرو وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُمِينِ یقیناً وہ بہت کھلا دشمن ہے وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَى یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس بات کو بھی حکم دیتا ہے تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرو جس کا تم علم نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے فولو کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قَالُوا بَلَّ تَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَ وہ کہتے ہیں ہم تو وہ فولو کریں گے جو ہمارے عباؤ اجداد کے پاس تھا ٹھیک ہے نا جو ہمارے عباؤ اجداد نے پایا ہم نے ان سے جو پایا ہم اس کو فولو کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے بے وقوف ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے عباؤ اجداد جو ہیں وہ بے وقوف ہوں جاہل ہوں غیر گمراہ ہوں پھر بھی ان کو فولو کریں گے یعنی اصل کرائیٹیرین یہ نہیں ہے کہ سچ اور غلط کے اصل کرائیٹیرین یہ ہے کہ ہمارے عباؤ اجداد کس کو فولو کر دیتے ہیں ہم نے بس اس کو فولو کرنا وہ صحیح غلط ہے اس سے کوئی ہمیں سلوکار نہیں مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال ہے اس کو جو نہ سنتا ہے سوائے بلانے کو اور پکارنے کو اب اللہ تعالی نے دیکھیں کیسی مثال دی اللہ کہتے ہیں کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواحہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے ایک چرواحہ ہے وہ چلاتا ہے جانوروں کے سامنے اب جانور ہیں ان کو یہ تو پتا ہے کہ آواز آ رہی ہے کوئی نہ کوئی آواز تو ان کے کانوں میں جا رہی ہے لیکن ان کو کوئی سمجھ سمجھ کوئی نہیں آتی تو اللہ معاف کرے اللہ تعالی کہتے ہیں وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس کی فالو نہیں کرتے جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں ان کی کفار کی حالت یہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے ان کو اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے لیکن وہ جانوروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں آواز کانوں میں جا رہی ہے لیکن ان کو کوئی سمجھ 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 کوئی نہیں آ رہی اللہ کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے جو ہم نے تمہیں رسل دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اگر تم صرف اسی کی بندلی کرتے ہو یاد رکھئے گا اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو کھانا اور ان کو استعمال کرنا ان کو پہننا یہ اللہ کا شکر ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے دی ہیں یہ اللہ کا شکر ہے آپ کو اگر اللہ نے اچھا دیا مال و دولت تو نظر آئے کہ آپ کو اللہ نے نعمت یہ اللہ کا شکر ہے اچھے کپڑے پہننا اگر اللہ نے آپ کو اچھا کھانا دیا یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا شکر ہے جو بندہ نہیں کرتا وہ ایک قسم کی ناشکری ادا کر رہے اللہ کی نعمتیں بلیسنگز in جوئے کرو مسلمانوں کے لیے یہ ہمارا کونسپٹ نہیں ہے کہ دنیا سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو سپریس کرنا ہے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا کوئی انجوائی نہیں کرنا نہیں آپ حلال وے میں جتنا مرضی انجوائی کر سکتے ضرور کریں اللہ کہتے ہیں میں نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں حرام کیا کی ہیں اور اس طریقے سے خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے علاوہ جس پر نام پکارا جائے یعنی ایسا جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ زبا کیا جائے لیکن جو بندہ مجبور ہو گیا یعنی ایک بندہ مجبور ہو گیا اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے موت کا وقت ہے جیسے ایکسٹریم یعنی نیسیسٹی ہے سروائیول کے لیے ضروری ہے تو حرام کھایا جا سکتا ہے بلکل قرآن کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم یہ اللہ کی رحمت اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں ان اللہ یکتمونا بشک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا من الكتابی کتاب میں سے وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور وہ خریدتے ہیں بھی ثمن قلیلہ اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ یعنی دنیا کے فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو تورات اور انجیل ہے اس کو چھپا دیتے ہیں ایون اس میں مسلمان بھی شامل اگر وہ یہ کام کریں تو اللہ کے حکامات کو چھپائیں لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ کھا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں وہ اپنی طرف سے بڑا کہہ رہے ہیں ہم نے مال اکٹھا کر لیا ہے وہ مال نہیں ہے وہ اصل میں آگ ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ یعنی قیامت کے دن کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن سے اللہ بات بھی نہیں کریں گے اللہ بغیر سوال و جواب کی ان کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیے جائے گا اور وہ کون لوگ ہیں ان میں سے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں دیندار پڑے لکھے لوگ جو دنیاوی فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں حق کو کنسیل کرتے ہیں اور دنیاوی فائد کے لیے اپنی مرضی کے فتوے آپ کو بتایا نا جو پیسوں کے فتوے دیتے ہیں اللہ معاف کرے اپنی مرضی کے یہ سارے لوگ ان میں شامل ہیں بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمرائی کو ہدایت کے بدلے یعنی ہدایت کو چھوڑ کے گمرائی خرید لی اور عذاب کو خریدا ہے اللہ کی معافی کے بدلے اللہ کہتے ہیں کتنا سبر کر سکیں گے آگ پر سبحان اللہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے ان کو ڈاری نہیں آتا یہ اس لیے ہے اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور جو لوگ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں البتہ یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیرو مشرق یا مغرب کی طرف لیکن اصل نیکی کیا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اصل نیکی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيينَ اور اس طرح سے کتاب پر کتابوں پر تمام کتابوں پر اور اس طرح سے نبیوں پر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور جو کھانے کھلاتا ہے اپنے رشتداروں کو مسافروں کو یتیموں کو اپنے دوستوں کو وَالسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو وَالْفِرْرِقَابِ اور گردنے چھوڑاتا ہے یعنی لوگوں کو ازاد کرتا ہے وَأَقَامُ السَّلَطِ اچھا آج کل کے دور میں ویسے ازاد کرنے کا کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ گردنے ازاد کرنا آج کل کے دور میں تو آپ غلام نہیں ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ازاد کیسے ہو سکتا ہے قیدی چھوڑانا آج کل یہ بہت اچھی ہے بڑی اچھی بات کی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے آج کل میں آپ پتہ جیلوں میں کتنے لوگ ہیں بچارے جو کہ نہ حق پھسے ہوئے ہیں کچھ لوگ حق دار ہیں بچارے جن کے پاس کرز کی وجہ سے پھس گئے کرز دیا پیسے نہیں ڈیڈن کر سکے چیکس ہوتے ہیں بینک کی چیکس جو ہیں وہ ہو گئے کیا نام ہے باؤنس ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھس گئے ان کے پاس they don't have any means to come out of it تو ایسی صیرت میں اگر کوئی بندہ یہ one of the reasons اور آپ کو پتہ ہے زکاة کے مصارف میں سے ایک زکر یہ بھی ہے گردنوں کو ازاد کرنا تو اگر کوئی بندہ اس طرح کو کوئی فنڈ بنا لے اور اس طرح کے مجبور جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی means نہیں ہے ان کو ازاد کر دے دیکھیں تاکن بھی a modern way وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور اسی طرح سے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کریں وَالصَّابِنِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ اور اسی طرح سے سبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں وحین البعث اور لڑائی کی صورت میں لڑائی کی حالت میں جنگ کی حالت میں اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وَالَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ پریزگار لوگ ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ جو آیت ہے نا یہ آیت نمبر 177 ہے یہ قوالٹیز بندہ اپنے اندر بیلڈ کر دے اور وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں متقی آدمی ہوں جس بندے کے اندر یہ قوالٹیز ہیں یہ یاد کر لیں اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی کے اندر یہ بنا لے کہ میں نے اپنے اندر یہ قوالٹیز پیدا کرنی ہے مقتولوں کے حوالے سے تمہارے پر بدلہ یعنی قصاص لینا تم پر فرض کر دیا گیا الحر بالحر ازاد کے بدلے ازاد ہے والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام ہے والعنثہ بالعنثہ اور عورت کے بدلے عورت ہے فمنعفی لہو من اخیہ شیعن فاتباعن بالمعروف وعداؤن اللہ احسان اور اگر اس کے بھائی میں سے کوئی اس کو ماف کر دے یعنی اگر کسی قاتل کو اس کا بھائی جو مقدول کا وارث ہے وہ اس کو ماف کر دے فاتباعن بالمعروف پس اس کا وہ پیچھا کرے اچھے انداز سے اور اسی طریقے سے جو دیت ادا کرے وہ احسان اور اچھے انداز سے ادا کرے یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اچھا اس آیت سے پتا ہے چلتا ہے کہ ازاد کے بدلے ازاد ہے عورت کے بدلے عورت ہے مرد کے بدلے مرد ہے کیا مطلب کہ اگر مرد کسی کو قتل کر دے کسی عورت کو قتل کر دے تو کیا صرف مرد کو ہی قتل کیا جائے گا عورت کو نہیں یہ نہیں سوری اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو کیا کسی عورت کو ہی قتل کیا مرد کو ہی قتل کیا جائے گا اس کے بدلے کیونکہ اور مرد کے بدلے تو مرد ہے عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر عورت مرد کو قتل کر دے تو پھر چونکہ مرد قتل ہوئے اسی لئے مرد کو ہی قتل کیا جائے گا عورت کو نہیں قتل کیا جائے اس کو جو ہے دوسرے پونی کیا رہا سکتا بظاہر یہ مطلب لگتا ہے لیکن حقیقی بات یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کفار مکہ یعنی جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو بڑا قبیلہ ہوتا تھا نا اگر وہ اگر کوئی ازاد اس کو قتل کر دیتا ہے یعنی کوئی عورت اگر کسی مرد کو قتل کر دیتے وہاں پہ مثلا اگر کوئی حلقہ خاندان ہے وہ اگر اس کیسی مرد کو قتل کر دیتے تو وہ جواباً کیا کرتے بجائے اس کو قتل کرنے کے وہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو اور کئی مردوں کو قتل کر دیتے تو وہ بیلنس نہیں تھا اللہ نے کہا کہ جس نے اگر عورت نے قتل کیا تو وہی عورت قتل ہوگی اس کو سزا اسی کو ملے گی کسی اور کو نہیں ملے گی بے شک وہ جتنے مرضی بڑے خاندان کی قبیلے کی خاندان کی ہو مثال کے طور پر ہم آرے ہاں اس کی ایک مورڈن میں مثال دیتا ہوں آپ کو آپ کو بتا ہے کہ اللہ معاف کرے یہ جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کبھی ان سے کوئی قتل ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں یا پھر کبھی کوئی ڈرائیونگ کا ان کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اپنے کس کو فسا دیتے ہیں ڈرائیور کو اور کئی دفعہ ان کو سزائیں دلوا دیتے ہیں اللہ معاف کرے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا کسی اور بندے کے اوپر مظلوم کے اوپر یہ بات ڈال دیتے ہیں بلکل اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اس کی تھوڑی سی شکل مختلف تھی اللہ نے کہا جس نے قتل کیا ہے سزا وہ کہتے تھے ہم بڑے ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ہماری عورت ہے جو مرضی ہو رہے ہیں اس کو نہیں قتل ہونے دیں گے تو اللہ نے یہ سارے ختم کی اور اللہ نے کہا جس نے قتل کیا ہے اس کی کوئی سزا ملے گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور قِصَاص میں تمہارے لئے زندگی ہے یا اولی الْأَلْبَابِ اے احق اکل رکھنے والے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بجھ جاؤ تاکہ تم تقوی کتبہ علیکم اذا حضر آحدكم الموت فرض کیا گیا تم پر اذا حضر آحدكم الموت اگر تم میں سے کسی کو موت اس پر واقع ہو جائے انترک خیراً الوصیح اگر وہ چھوڑ جائے کچھ مال وَصِيَتُ الْوَصِيَتُ یعنی وصیت اس پر فرض کر دی گئی لِلْوَالِدَيْنِ وَالدَيْنَ کے لیے وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ اور اسی طریقے سے رشتداروں کے لیے بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے حقاً عَلْمُتَّقِين یہ حق ہے پریزگاروں پر پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جب وراست کے احکامات لاغو نہیں تھے تو پھر وسیعت کرنا فرض کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانے لگوں اور موت آپ کے قریب آگئی اب آپ پر فرض ہے کیا کریں کہ وسیعت کر دیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا اور اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ نے حق ہر حق والے کو اس کا حق دے دی ہے اب وارث کے لئے وسیعت نہیں ہو سکتی جو وارث ہے اس کے لئے وسیعت نہیں ہوتی وسیعت کس کے لئے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہے جس کو وراست میں علیڈ ہصہ مل رہا اس کے لئے وسیعت کیا ہے اگر آپ اس کے لئے وسیعت کر دیں گے تو وہ اپنا وہ والا حصہ بھی لے گا اور دوسرا بھی لے لے گا ڈبل لے لے گا تو دوسروں کو جو ہے اس کے ساتھ دوسروں کو ساتھ انصاف نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے ختم کر دیا پہلے چونکہ وہ نہیں تھا تو اللہ نے وسیعت رکھی تھی اب اللہ نے حصے خود ہی مقرر کر دی ہیں اس کی کچھ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں وہ اگر آپ وراست انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے تو اس میں پتا چلے گا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّرُونَ پس جس نے اس وسیعت کو بدل دیا تو گناہ کس کے اوپر ہے جس نے وسیعت کو بدلا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمُ بَشَكْ اللَّهَ سُننے والے جاننے والے ہیں فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاُصْلَحَ بَيْنَهُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهُ پس کوئی خوف کھائے وسیعت کرنے والے سے کسی گناہ کا یا اس سے کوئی زیادتی ہو جائے گی اور وہ اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ غلط وسیعت کر دیتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساروں کو اب وہ وسیعت ایکسیپٹ بھی کرنی ہے یاد رکھیے گا یہ بہت اہم اصول ہے کوئی بندہ کوئی غلط وسیعت کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور اسلام کے قانون اور حکم کے مطابق اس کے خلاف وسیعت کر جاتا ہے دنیا سے چلا گیا ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے چلا گیا اب آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی وسیعت کو قبول کریں نہیں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس وسیعت کو بدلیں اور اس کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ کی اسلام کے احکامات ہیں اسی طرح سے کوئی بندہ وراثت کے اندر اپنی مرضی سے کہتا ہے نہیں جی یہ میرا بیٹا جو ہے بچارہ غریب زیادہ ہے باقی امیر ہیں میں ان کو تھوڑا کم دے دیتا ہوں اس کو زیادہ دے دیتا ہوں اگر آپ کرتے ہیں یہ آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ بعد میں لازم ہے وہ رسا کے اوپر کہ وہ اس کو بدلیں اس کی وسیعت کو جو بھی اس نے کہا اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم السیامو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے کبار کتب علی الذین من قبلیکم جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے لعلکم تتکون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے ایاما معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے فمن کانا منکم مریضا تم میں سے کوئی بیمار ہو او علا سفن یا سفر پہ ہو فعدت من ایام اخر تو وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے وعللذین یطیقونہ فدیتن اگر کس کے پاس طاقت ہے جو طاقت وعللذین یطیقونہ جن کے پاس طاقت ہے فدیتن بدلہ ان کے لیے جن کے پاس کوئی عذر ہے اور وہ بدلہ دے دے وہ فدیتن وہ فدیتن دے دے طعام مسکین کھانا ایک مسکین کا تو یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ جس کے پاس جو روزہ نہیں رکھ سکتا جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کیا کرے وہ کیا کرے وہ فدیتن دے دے پہلے اسلام میں یہ اجازت تھی کہ اگر کسی کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہیں رکھنا چاہتا کسی وجہ کی وجہ سے تو وہ فدیتن دے دے لیکن بعد میں اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اب ہر بندے کے اوپر لازم ہے اللہ یہ کہ وہ مریض ہو اس کو ہاں اجازت ہے وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے تو وہ فدیتن دے کہ جان نہیں چھوڑا سکتا فدیتن ہاں ایک صورت میں دیا جا سکتا ہے وہ جو کوئی بزرگ آدمی ہو یا کوئی ایسا جو پرمنٹلی بیمار ہو ایسی علنس ہو جو ٹرمنل علنس ہو مثال کے طور پر جسے وہ کبھی نہیں نکل نہیں سکتا اور کرونک علنس سے آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کہ وہ جان نہیں چھوڑتی اس کی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہاں ایسے بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں وہ فدیتن دے دیں ایک کھانے کا یعنی ایک مسکین کے کھانے کا پس جو خوشی سے نیکی کرے گا اللہ تم سے مشکل نہیں چاہتے اللہ آسانی چاہتے ہیں تم سے اللہ نے دیکھے روزہ میں کتنی آسانی ہمارے لے رکھی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّتَ اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُنُونَ اللہ کی تم بڑھائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے سوال کریں عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبُون تو میں بہت قریب ہوں اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ میں ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي پھر میری بات مانو وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کے آئیں پھر چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور وہ مجھ پر ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اب ہوتا ہی یہ تھا پہلے پہلے جو ہے مسلمانوں پر جب روزہ فرض ہوا تو روزہ فرض یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ رات کو سو گئے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں تو اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا اور اب آپ نے اگلے دن افطاری تک وہ روزہ جو ہے اگلی دن شام تک آپ کا روزہ چلے گا اب ہوتا ہی یہ تھا صحابہ کے لیے بڑا مشکل پیدا ہوا کیوں؟ کیونکہ بیچارے تھکے ہوئے آتے تھے تھکے ہوئے آکے وہ افطاری کرتے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا ان کی آنکھ لگ جاتی اب آنکھ لگ جاتی ہے وہ اٹھتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تو ان کے لیے مشکل ہو گئی اور کئی ایسے نوجوان بھی تھے جن کو اپنی بیوی کی ضرورت بھی ہوتی تھی رات کو انہیں تعلقات بھی قائم کرنے ہوتے تھے وہ بیچارے ان کے لیے مشکل ہوتا تھا آپ کو ہوتا ہے روزہ کے اندر نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ آپ جسمانی تعلقات اپنی بیوی سے قائم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے پھر اس کی اجازت دے دی بلکہ کئی صحابہ سے غلطی ہوئی ان سے غلطی ہوئی کہ انہیں ان سے نہیں برداشت ہوا انہیں رات کے ٹائم اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لئے اللہ تعالی نے پھر اپنی امت ہماری امت پر آسانی کی اور آسانی یہ کی کہ رات کے وقت یعنی اب سہری سے آپ کا روزہ شروع ہوگا اور رات کے وقت آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا کریں لیکن روزے کی حالت میں آپ نے یہ کام نہیں کرنے اب دیکھیں تمہارے لئے حلال کر دیا رات روزے کی رات کو روزے کا دن اس کی رات تمہارے لئے حلال کر دی کس چیز کے لئے الرفت کہ آپ میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر سکیں اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی تمہاری قبول کی وعفا عنکم اور تم کو معاف کر دیا فالآن باشروہنا اب تم رات کے وقت مباشرت کرو بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو وابتغو ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہاری لکھا ہے یعنی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو اور اللہ تمہیں اولاد دے تو اس کے لئے تم یہ کام کر سکتے ہو وکلو واشربو یعنی اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کروں گا رمضان کی رات کو برکت والی رات ہے اس میں کوئی ہوگا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اس حائد سے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے اگر کوئی بندہ پلاننگ اس طرح بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وکلو واشربو اور کھاؤو اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ سفید دھاگہ ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے من الفجری فجر کے وقت یعنی جب اندھیری رات کے اندر سفید دھاگہ آپ کا نکل آئے اور فجر کا ٹائم ہو جائے تو اس میں میں آپ کیا کر سکتے ہو تب تک آپ بس اجازت ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو ثم بعتم السیام الیلی پھر شام تک یعنی رات تک آپ اپنے روزے کو پورا کرو اسلام میں شام سے رات شروع ہو جاتی ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو وَأَنتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَارِدْ جبکہ تم مسجدوں کے اندر اعتقاف کر رہے ہو تلکہ حدود اللہ یا اللہ کی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا اسے قریب نہ ہو قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِنَّاسِ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دریں وَلَا تَأْكُلُوْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَرْنَا تُمْ کھاؤو آپس میں ایک دوسرے کے مال نا حق وَتُدْلُوْ بِهَا الْحُکَّامِ اور تم نہ پنچاؤ اُن مالوں کو اپنے حکام تک یعنی رشوتوں کے ذریعے رشوتیں نہ کھاؤ اپنے حکام کو رشوتیں نہ دو اپنے فائدے کے لئے لِتَأْكُلُوْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمْ تاکہ لوگوں میں سے ایک گرو دوسروں کے مالوں کو کھائی گناہ کے ساتھ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ جَان بُوجھ کے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَجْ کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو نیا چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں کو حج کے اوقات کو واضح کرنے کے لئے ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے اس کو رکھا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ دُغُورِهَ اور نہیں کوئی نیکی کہ تم اپنے گھروں کو لوٹو ان کے پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَا نیکی یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈر جائے جو تقوی اختیار کرے وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَ اپنے گھروں کو آؤ سامنے سے دروازوں سے وَأَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَنْ دَرْجَعُ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاباؤ یہ جو قریش تھے جو نینے مسلمان ہوئے صحابہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ہاں پہلے کیونکہ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا تو ان کے ہاں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ جب بھی وہ حج کر کے آتے اسلام سے پہلے جب بھی وہ حج کر کے آتے تو وہ کہتے تھے کہ ان کی رسم یہ تھی کہ وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں پیچھے سے ظاہر ہونا تو ایک صحابی نے کیا کیا مسلمان ہوئے انہوں نے حج کیا انہوں نے حج کر کے یعنی ایک بندے نے یہ بات کی اور صحابی نے حج کیا اور وہ داخل ہوئے فرنٹ سے دروازے سے تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا یہ تو غلط کیا تو پھر اللہ نے آیات نازل کی انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا ٹھیک ہے یہ نیکی اس میں کوئی نہیں آگیا آپ پیچھے سے آؤ آگے سے آؤ دیکھیں اسلام اس طرح کی سپر فشر اور سپر سیشنز میں بلیو نہیں کرتا بڑی سمپل سا اور بازج سی چیزیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَرَالَّهِ كِرَا مِنْ قِتَالِ کرو ان لوگوں سے يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے قِتَالِ کرتے ہیں وَلَا تَعْتَدُونَ اور تم زیادتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللَّهِ تَعْتَلَا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے لیکن یعنی قتل جہاد کے دوران بھی زیادتی جائز نہیں لڑائی کے دوران بھی جہاد دیکھیں اسلام نے اپنی اگریشن جو ہے اس کو بھی اسلام نے دسپلن کیا یعنی آپ بچوں کو نہیں مار سکتے یا آپ فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے وَقْتُلُوهُمْ اور انتم ان کو قتل کرو اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑی بات زیادہ سخت ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام میں ان سے لڑائی نہ کرو حتیٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِي یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں یعنی قتال کریں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ اگر وہ تم سے لڑیں مسجد حرام میں تم پر حملہ ہو جائے مسجد حرام میں آپ کو بتا ہے مسجد حرام میں لڑائی جائز نہیں ہے لیکن اگر دشمن حملہ کر دے پھر کیا کر سکتے آبیس ہی آپ کو ڈیفنٹ تو کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کافروں کی جزا ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ جہاں سے بھی ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دو یعنی کفار جہاں پہ ہیں نون مسلم ہیں یہ آرڈر جو ہے کمانڈمنٹ جو ہے یہ اسلام جب فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو اس وقت یہ بعد میں حقامات نازل ہوئے جہاں پہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کفار ہیں اب ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے جو مشرقین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ اس کے بعد زیادی کرتا ہے تو اب ان کے ساتھ جہاد ہوگا اور کتال ہوگا آپ کو بتا ہے شروع میں کتال سے ممانعہ تھی لڑائی کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا یہاں سے آگے حج کی آیات شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بدلہ حرمت والے مہینے ہیں اور اسی طریقے سے حرمتوں کا بھی قصاص اور بدلہ ہے بس جو بھی تم پر زیادی کرے تو تم بھی اتنی ہی اس کے ساتھ زیادی کر سکتے ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے متقین کے مدد کرنے والے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے اس آیت میں کہ حرمت والے مہینوں کا پاس طبی ہوگا جب دشمن بھی حرمت والے مہینوں کا پاس رکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ دشمن جو ہیں کفار مکہ اس سے پہلے بھی شروع میں بھی کچھ مہینے جو حرمت والے مہینے جس میں رجب اور اس طریقے سے محرم الحرام ان مہینوں کی وہ پہلے سے بھی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے ان مہینوں میں ہم لڑائی نہیں کر سکتے ہیں لڑائی نہیں کرنی چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تب ہے جب دونوں پاس رکھیں اگر وہ حملہ کر دیں آپ کو اور وہ لڑنا شروع کر دیں وہ اس کا پاس نہ رکھیں تو اب آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ نہیں ہم نے نہیں لڑنا جو مرضی ہو جائے ہم پہ ظلمت زیادتی کرتے رہیں زیادتی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادتی کریں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِلَا تَحْلُقَ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں احسان یہ نیکی کرنے والوں سے وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے فَأَنْ اُحْسِرْتُمْ یعنی کیا مطلب ہے حج اور عمرہ جب انسان نیت کر لے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اس کو چھوڑ نہ دے درمیان میں کہہ جیے میرے لئے مشکل ہے میں چھوڑ دوں نہیں جب آپ نے نیت کر لی اور آپ نے عظم کر لیا ہے اور آپ نے آغاز کر دی ہے تو آپ حج اور عمرے کو پورا کریں فَأَنْ اُحْسِرْتُمْ تَمَسْتَيصَرَ مِنَ الْحَدِي فَأَنْ اگر تم گھیر لیے گئے تمہیں روک لیا گیا کسی وجہ سے تو پھر جو تمہیں میسر ہو وہ قربانی کا جانور زبا کر دو وَلَا تُحْلِقُ رُؤُسَكُنْ اور اپنے سروں کو منڈباؤنا یعنی اپنے سروں کو صاف نہ کرو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّ یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانہی کو نہ پہنچ جائے اب یہاں پہ اللہ تعالی حکم کس بات کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو اور آج بھی ہو مثال کے طور پر ایک بندہ وہ حج کرنے نکلا یا عمرہ کرنے نکلا رستے میں کسی وجہ سے کوئی بیماری آگئی یا کسی وجہ سے تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے واپس آجائے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرے اسی وقت اپنے جانور کو زبا کرے جو اس کا جانور ہے وہ لے کے آئے اور اپنے بالوں کو تب تک نہ منڈوائے جب تک کہ وہ جانور زبا نہیں ہو جاتے تو جانور زبا کر کے اپنے بالوں کو منڈوائے وہ واپس آ سکتا ہے اگر اس کے پاس ویلیڈ ایکسکیوز ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا دیو ٹو اینی ریزن ہو سکتا ہے بیماری ہو ہو سکتا ہے دشمن ہو اس کو ویسے ہی نہ ہو تو ایسے معاملے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیئے تو اس کا فدیہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ چھے روزے رکھے یا اسی طریقے ساری تیم روزے رکھے او صدقتین یہ چھے مسکینوں کو کھانا کرائے او نسک کیا پھر قربانی کر لیں آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ سر نہیں منڈواز سکتے مخصوص ایام ہیں یا مخصوص ٹائم ہے جب آپ کو حج میں آپ کو سر منڈوانا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ پہلے عمرے میں بھی یہی بات ہے اگر کوئی بندہ حج تو کر رہا ہے لیکن ایسی تکلیف اس کے سر پہ آگئی کہ اس کو بال کٹوانے پڑتے ہیں اس کو سر صاف کروانا پڑ رہا ہے میں ایسے مثال کے طور پر صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا سر کو صاف کرنے کا تو ان کے سر میں جوئے پڑ گئیں اور اتنی زیادہ جوئے پڑ گئیں کہ ان کی بقاعدہ جوئے جو ہیں وہ ان کے چہرے پر گر رہی تھی اور ان کو سخت تکلیف تھی اس کی وجہ سے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو وقت نہیں آیا اور ابھی تمہارا ٹائم باقی ابھی حج کے ارکان اور بھی آپ نے پورے کرنے ہیں تو آپ ایسے کرو کہ آپ کوئی بات نہیں آپ کے اپر مجبوری ہے آپ اس کو اپنی حصاف کرلو اپنے سر کو منوالو اب کیا کرو اس کا نتیجہ اب اس کی بدلے میں کیا کرو اب اس کے بدلے میں ایک خون جو ہے ایک قربانی انسان جو ہے پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرے کے بعد کیا کرتا ہے اپنا احرام کھول لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب حج کا دن ایام شروع ہوتے ہیں پھر وہ حج بھی شروع کر دیتا ہے تو حج تمتو ایک خاص قسم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے دیگر صحابہ ان کی آپ کی زندگیوں سے آپ کو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں مختلف حج کی اقسام ہے حج قیران ہے حج تمتو ہے تو انسان کو جو بھی بہتر جو اس کے لئے آسان ہو وہ کر سکتا ہے تو اس میں بھی قربانی ہے قربانی اس میں بھی ہے چاہے حج قیران ہو چاہے حج تمتو اس میں بھی قربانی ہے فَمَلَّمْ يَرِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَتِ اَيَّامُ پس جو کوئی نہ پاہے اس کو تو وہ تین دن کے روزے رکھے جو قربانی نہیں کر سکتا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے وہ تین دن کے روزے رکھے فَلْحَجِّ حَجِّ کے دنوں میں وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اور سات روزے رکھے جب وہ واپس آجائے یعنی دس روزے رکھے تلکہ عشرت کاملہ یا دس دن پورے ہوئے ذَلِكَ لِمَلْ لَمْ يَقُنْ أَهْلُهُ حَاضِرُ المسجد الحرام یہ اس شخص کے لئے جو نہ ہو جس کا گھرانا مسجد حرام یعنی جو مسجد حرام کے حدود میں رہنے والا نہ ہو یہ اس کے لئے حکام ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللَّهَ سے جر جاؤ وَعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخصہ زادینے والے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پمالی کرو گے الحج و اشہرم معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں یہ حج شروع کر دیا کسی بھی صورت میں جو حج کی جو بھی انواع اور قسمیں ہیں فَلَا رَفَثَ تو حج کے دوران اس نے اپنی بیوی سے تعلقات نہیں قائم کرنا ہے وَلَا فَسُوْقَا اور نا کوئی بُرا کام کرنا ہے وَلَا جِدَالَا اور نا کوئی جھگڑا کرنا ہے فِلْحَجِّ حج کے دوران اب آپ دیکھیں کہ اللہ معافتے رہے ہمارے یہاں پر پاکستانی اور پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے وہاں پر آپ کو بھی موقع آپ میں سے کئی بھائیوں کو عمرے اور حج کا موقع ملے گا اب وہاں پر رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو پتا گہمہ گہمی ہوتی ہے اس حالت میں نہ سب سے امپورٹنٹ اللہ کہتے ہیں وَلَا جِدَالَ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی برائی کا کام نہ کرو لیکن اللہ نے سپسیفکلی وَلَا جِدَالَ کے جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا لیکن وہاں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظاہرہ سارے بچارے پرشان ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حکم ہے کہ حکم یہ ہے کہ جدال نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ہم حج کی حالت میں ہیں یہ عمرے کی حالت میں ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِمْ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے یَعْلَمْهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے آپ جو بھی اچھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے قدردان بھی ہے اس کو اکاؤنٹ فور کرنے والے بھی ہیں وَتَزَبْوَدُ اور سفر کے لیے تم سامانے راہ جو زادے راہ ہے اس کو تیاری کرو یعنی بقاعدہ تیاری کر کے انسان سفر کرے حج کے لیے فَإِنَّ خَيْرَزَادِ التَّقْوَى اور اصل جو زادے راہ ہے وہ تقوی ہے جنہی جب آپ حج کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ تیاری کر کے جائیں پوری پلاننگ کریں سامان ورہ دیکھیں سارا کچھ کریں اور یہ بقاعدہ اسلام کا حکم ہے یہ نہ ہو کہ بندہ مو اٹھا کے وہاں پہ چاہا جائے اور وہاں پہ جا کے پھر پر پرشان ہو اچھا میں اتنی امپورٹن چیز رہ گئے یہ رہ گئے یہ وہ رہ گئے نہیں پوری بقاعدہ پلاننگ کرے اس کے لیے اور اسلام دیکھیں کوئی بھی بڑا کام ہے اس کے لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ پلاننگ کریں بقاعدہ اسلام کا اللہ تعالی کا آرڈر ہے یہ وہ حکم ہے بقاعدہ فرض ہے لیکن سب سے بہتر پلاننگ کسی اس کی ہے تقوی کی یعنی اصل مقصد حج کا کیا ہے کہ اللہ کے پاس انسان جائے اور اپنے گناہوں کو معاف کر سکے اور اس کے اصل مقاصد تقوی کو حاصل کر سکے تو سب سے زیادہ پلاننگ جب آپ کریں کسی بھی کام کے لیے تو تقوی کا ایلمنٹ ڈومنیٹ کر رہا ہو اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو پس جب تم لوٹو یا پھرو من عرفات عرفات سے تو مشعر حرام پر یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالی کا ذکر کرو اس طرح سے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالی اجازت دیتے ہیں اس دور میں آپ کو بتا ہے لوگ بچارے لملے میں سفر کر کے آتے تھے اور ان کے پاس ایک ہی موقع ہوتا تھا ان کا دل ہوتا تھا کہ ہم وہاں پہ تجارت بھی کر لیں ساتھ کیا کریں کہ ہم حج بھی کر لیں تو اللہ نے اجازت دی رخصت دی کہ کوئی بندہ اگر حج کرتا ہے وہاں پہ چاہ کے اگر کوئی بزنس پرانزیکشن بھی کر لے کوئی اپنا فائدہ یعنی فائننشل پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں جہاں سے لوگ پھرتے ہیں جیسے تم اپنے باو اجداد کو ذکر کرتے تھے یعنی جب انسان کا حج عمرہ ہو جائے اور عید کے یام ہم تکبیرات کہتے ہیں وہ تکبیرات کیوں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنے باو اجداد کا ذکر کرتے ہو اور یہ کفار مکہ بہت زیادہ فخر سے اپنے باو اجداد کا ذکر کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ اس طریقے سے تم کیا کرو اللہ کا ذکر ادا کرو یا اس سے بہتر اس سے زیادہ ذکر کرو اور لوگوں میں صرف ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا ہمیں دنیا عطا کیجئے دنیا میں سے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْخَلَا اور نہیں ہے ان کے لئے آخرت میں اس کے لئے کوئی آخرت میں کوئی حصہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک منٹالیٹی کا بتا رہے ہیں ایک منٹالیٹی یہ ہے کچھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا اور وہ صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں اللہ میری فلاں مسئلہ حل کر دیں میری شادی ہو گئے میری فلاں ہو گئے میرا وزنس ٹرانزیکشن مجھے گاڑی مل جائی ہو گئے اس طرح کے معاملات بس بھی ان کے آتے ہیں اور کوئی ان کا اور ذہن میں کوئی جیسے کہتے ہیں خیال ہی نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کم نظر ہیں اور ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں دنیا مانگنا جائز ہے بلکل جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دنیا تب مانگنا جائز ہے جب انسان آخرت نہیں مانگے دونوں کو مانگے اس سے بڑی کیا نعمت ہے اللہ کہتے ہیں دونوں لوگوں ایک ضرور کم نے مسئلہ نہیں ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِمَّا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِمَّا ایسے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلح ملے گا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ اور اللہ تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں وَادْقُرُ اللَّهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَات اور گنتی کی دنوں میں اللہ کا ذکر کرو فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمٍ یہاں پہ ایام تشریخ کی بات ہو رہی ہے جو ایام اقل وشرب جیسے حدیث میں آتا ہے ایام تشریخ ہوتے ہیں جو ذلحجہ دس ذلحجہ کے بعد گیارویں اور بارویں اور تیرے بھی ذلحجہ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید کے بعد جو بڑی عید ہے جو عید العبحہ کہتے ہیں اس کے بعد تین دن کھانے پینے کے آپ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس میں آپ قربان نہیں کرتے ہیں انسان تو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ اب حوجات جو ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ دو دن کے بعد بھی واپس آ سکتے ہیں اور تین دن کے بعد بھی واپس آ سکتے ہیں دونوں اللہ نے ان کو اختیار دیا وَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَا تو بس جو لیٹ آئے جو تین دن پورے کر کے آنا چاہے تو ان دونوں میں سے جو بندہ بھی کرنا چاہے ان کے لئے آسانی ہے بشرت ہے کہ وہ تقوال اللہ سے مدرنے والا ہو وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ اِلَيْكِ تُحْشَرُونَ اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اسی کی طرف تمہارا واپس لوٹایا جانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِدُ وَقَوْلُهُ اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جس کی بات اچھی لگتی ہے آپ کو دنیا کے معاملے میں يُعْجِدُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنیا جس کی دنیاوی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وَيُوْشِدُ اللَّهَ عَلَى مِمْا فِي قَلْبِي اور وہ اللہ کو گوا بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ عَلَبْدُ الْخِصَامُ اور وہ بہت ہی جگڑالو آدمی ہے آپ کو بتاہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیاوی معاملات باتیں کرنے کی بڑی ہوتی ہے آپ اس سے باتیں سنتے ہیں دیکھ وہ آپ کو بڑا امیوز کرتے ہیں انہیں باتوں سے لیکن دل کے اندر نفاق ہوتا ہے تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا کے بڑے سے بڑے انیلسٹ ہوتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے اچھی باتیں کرنے والے دنیاوی معاملات کے اندر بڑے سمجھداری دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جگڑالو ہیں ایسے لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ جب وہ پیٹ پھیرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْقِ تو پھر وہ جا کے کیا کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے اور اس طریقے سے وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے اور نسل کو تباہ کرتا ہے اللہ لا يحب الفساد اور اللہ تلا فساد کو فساد نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِي اللَّهَ أَخَذَتْ عِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَالَبِئِسَ الْمِحَادِ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈھرو تو اس کا جو وقار ہے وہ اس کو گناہ پر اوبارتا ہے وہ کچھ لوگوں کی فالس ایگو ہوتی ہے جیسے ہی آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی ان سے بکیئے تو اللہ سے ڈھرو یا کوئی کام نہ کرو تو ان کو ایگو آڑے آ جاتی ہے اللہ کہتا ہے یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو اپنے ایگو کی وجہ سے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور اس کی وجہ سے وہ اپنے فالس اپنی ایک پرسپشن کے اندر ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس بندے کے اٹھکانا جہنم ہے وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ اور کتنے ہی بنا اٹھکانا ہے اور لوگوں میں سے کچھ مخلص مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان تک دے دیتے ہیں وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے اور اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں یا ایوہا الَّذین آمنوا اے ایمان والو اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِكَافَ فَا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے قدموں کی پیرمین نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين وہ تمہارا بہت ہی کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْبَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر تمہارے قدم دگمگا جائیں اسلام آیا اور تم نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی یاد رکھئے اسلام مشکل ہے تو دی ایکسٹینڈ کہ آپ کو دنیا کے اندر زائرہ سربائیب کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کو جو ہے تنگ کرتے ہیں آپ پر ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے آپ کو سبر کرنا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ وَالْحَقْئِينَ یاد رکھو اللہ غالب وحکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے حَلْ يَنظُرُونَ کیا وہ انتظار کرتے ہیں إِلَّا أَنْ يَأْفِيَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس لے کے آئے فِي ظُلَلٍ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ بادلوں کے ساہوں میں وَالْمَلَائِكَةُ اس طرح سے فرشتے آئیں وَقُبْئِيَ الْأَمْرُ اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے وَإِلَا اللَّهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی معاملوں کا لوڑنا ہے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتُ جو اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد فُقرہ دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِدُ الْعِقَاب اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں مزین کر دی گئی خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ اور وہ مِزَاب کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی نیچرل بات ہے اللہ کہتے ہیں جو دنیا جو کافر ہیں جو خاص طور پر کفر کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی ان کے لئے بہت خوبصورت بنا گئی اور وہ اہلِ ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو تم بڑے کہتے ہو بڑے سچے ہو تم کہتے ہو تمہارا اللہ ہے یہ دنیا کائنات سب کچھ تمہاری ہے تمہارے پاس دیکھو دنیا کی دولتیں ہیں اگر تم سچے ہوتے تو دنیا تمہارا رب ہے اگر یہ سب کچھ تمہارے رب گئے تو تمہیں سب کچھ ملنا چاہیے تھا میں تمہیں ملنا نہیں چاہیے تھا کچھ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بنائی کس کے لئے اللہ نے دنیا ان کے لئے مسخر کر دی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو یہ ہے لیکن قیامت کے دن مسلمان جو مومن ہیں وہ ان سے آگے مہنے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے لوگ ایک امت ہے اللہ تعالی نے نبیوں کو بیجا خوشخبری دینے والا اور اس طریقے سے منظرین درانے والا بنا کر اور نازل اتاری اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اس چیز میں جو اختلاف کرتے ہیں وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَّنَاتُ بَغْيَنَ بَيْنَهُمْ اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا حق آ جانے کے بعد اور واضح ہو جانے کے بعد روشد دلیل آ جانے کے بعد سرکشی کی وجہ سے اپنے آپس میں فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُ فِيهِمِ الْحَقِّ بِعِذِنِي اللہ نے ہدایت کین لوگوں کو دی جو اہلِ ایمان تھے کس چیز میں یہ جھگڑے والے معاملات تھے اپنی حکم سے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اب یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالی اسلام اختلاف کو پسند نہیں کرتا یاد رکھئے گا اسلام اختلاف کو پسند نہیں کرتا اللہ نے امت کو ایک بنایا تھا لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اختلاف شروع کیا اللہ نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کا کام کیا ہے فرقان ہوتے ہیں فرقان یعنی فرق کرتے ہیں رائٹ اینڈ رون کے درمیان وہ بتا دیتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اپینین یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور پھر اس سے فائدہ گوان اٹھاتے ہیں صرف اہلِ ایمان کفار جو ہیں یہ نون مسلمز جو ہیں وہ نبیوں کی باتوں کے اندر بھی اپنے آرگومنٹس تلاش کرتے ہیں ان کے خلاف بول دے رہتے ہیں ایسی مشکلیں مشکلات ایسی پریشانی ہیں جو تم سے پہلے آئیں تھیں مستہم البعثاء والبراؤ ان کو تنگ دستی بھی پہنچی تکلیفیں بھی پہنچی مشکلات بھی پہنچی وزلزیرو اور وہ ہلا دیئے گئے چنجوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول جو ان کے ساتھ تھے اور جو اہلِ ایمان تھے وہ کہہ بیٹھے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ تعالیٰ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے ایمان کا وعدہ کر لیا تو اب یہ نہ سمجھو ایمان کا وعدہ کر لیا تو اب ہماری جان چھٹ گئی ہے ایمان کا وعدہ کی ہے now you have to prove it اور آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر وہ سیم مشکلات آئیں گی جو تم سے پہلی قوموں پر مشکلات آئیں گی ایمان کا دعویٰ کی ہے تو now you need to prove it اور وہ مشکلات کیا ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب بن عرط آئے انہوں نے شکایت کی اللہ کی رسول اتنا ظلم ہے اتنا ظلم کیسے برداشت کریں مکہ کے حال مکہ کے دور میں مکہی دور میں اور آپ کو بتا ہے حضرت خباب بن عرط بہت ظلم کیے گئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوم میں ایسے ہوتا تھا کہ بقاعدہ ایک بندے کو لائے جاتا تھا اسے کہتے تھے اسلام کو چھوڑ دو وہ اسلام کو نہیں چھوڑ دا تھا تو بقاعدہ ایک آرہ لائے جاتا اور اس کے سر پہ رکھا جاتا اور اس کے دو ٹکرے کر دیے جاتے اور پھر کیا کیا تھا زندہ شخص کو لائے جاتا ایک اور تکلیف کیا دی جاتی زندہ شخص کو لائے جاتا ایک لوہے کی کنگی ہوتی تھی یعنی ایک حکس ہوتے تھے اور وہ حکس جو ہیں اس کی کھال کے اندر لگائے جاتے اور اس کے بعد اس کو کھینچ دیا جاتا اتنی زور سے کھینچ دیا جاتا زندہ بندے کو اور وہ حکس جو ہے اس کی پوری زندہ بندے کی کھالو اُدھیڑ دیتے اماجن کریں تو کہتے تھے اللہ اور ان سے کہتے تھے کہ تم اسلام چھوڑو وہ اسلام نہیں چھوڑ دیتے تو اتنی تکلیفیں آتی اتنی بری طریقے سے ان کو مارا جاتا ظلم کیا جاتا یہاں تک کہ جو نبی تھے وہ بھی کہہ دیتے کہ اللہ کب مدد آئے گی ان کی بھی برداشت کی اینڈ ہو جاتی یعنی ہل جاتے وہ بندے اماجن کریں پھر اللہ تعالیٰ پھر جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اہل ایمان پر پھر اللہ کی مدد آتی ہے پھر جب اللہ کا کوڑا برستا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو حیرت پھر قوموں کو تباہ کر رات کر دیتے ہیں ایسے ظالموں کو بھی لاک کر دیتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں انفاق کے بارے میں خرچ کرتے ہیں میں کیا خرچ کرنا چاہیے قل ما انفقتم من خیر انفل الوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین جو بھی تم خرچ کرتے ہو جو تمہارا انفاق ہے اس میں تمہارے والدین کا حق ہے تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے یتیموں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے اور مسافروں کا حق ہے یہ پانچ اللہ نے گلنائے ہیں سب سے زیادہ آپ کی نیکی کا حق آپ کے والدین ہے اگر آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو دیں اگر دیزرون اگر وہ دیزرون نہیں ہے ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں پھر اپنے رشتہ دار رشتہ داروں کے بعد یتین پھر مسکین اور پھر مسافر آخر یہ اللہ نے ترتیب بھی ایک قسم کی بتا دی ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے باہر جاتے ہیں گھر کے اندر اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا سب سے پہلا حق آپ کے سب سے قریبی جو سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْرِيمِ جو بھی آپ خیر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں قُطِبَ عَلَيْكُمَ الْقِتَالُ وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ تم پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا ہے جب حالات ہوں وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہیں ناپسند دیدہ ہے وَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ این ممکن ہے تم ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہاری بیتر ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ این ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو پسند کرو جو تمہاری برا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے تم نہیں جانتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایتھکس کو بتایا ہمارے سورس آف ایتھکس what is the right and wrong کیا چیز ہے جو right اور wrong بتاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہمارے اللہ نے اس آیت میں مسئلے کو حل کیا مسلمانوں کے رزدی کی مسئلہ ہے ہی نہیں right and wrong کیا اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اور تم نے نہیں فیصلہ کرنا کیونکہ تمہاری تمہیں علم نہیں ہے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں حقیقت اللہ کو پتا ہے کسی چیز تمہیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوگی لیکن ہو سکتا تمہاری بہتر نہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے محرومت والے مہینوں کے بارے میں اس میں جنگ کرنا کیسا ہے قل قتال ان فی ہی کبھی مگر اللہ کے نزدیک اس سے بھی بات یہ ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکیں کفر کریں مسجد حرام سے لوگوں کو داخل ہونے سے روکیں اور جو مسجد حرام کے باسی ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں حرم کے باسی ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیں ان کے علاقے سے نکال دیں یہ واقعہ کیسا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے رجب کو ایک صحابی ہیں ایک چھوٹا سا آپ نے ایک ایکسپیڈیشن کے لیے ایک صحابی کو بھیجا وہ جا کے ایکسپیڈیشن کریں تو وہ جو واقعہ ان کے کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی کبیلہ تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی اچھا اس لڑائی میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح تا کی مسلمان مال غنیمت لے کے آئے اور اس طرح سے قیدیوں کو بنا کے لے کے آئے اب یہ واقعہ ہوا چھے رجب کو جیسے یہ واقعہ ہوا تو کفار مکہ نے تانا دیا کہ جی آپ بڑے بات کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کی اور ہم بھی حرمت والے مہینوں کا تقاضی کرنا ہم بھی بڑے مانتے ہیں تو اب آپ نے یہ کام تو حرمت والے مہینے میں کیا آپ کوئی جو نہیں کرنا چاہئے تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات درست ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا چاہئے لیکن جو تم کام کرتے وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے اللہ کو نا پسندی دے اور وہ تم کیا مسئیدِ آرام میں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے کفر کرتے ہو ایمان سے لوگوں کو روکتے ہو وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَطْ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَطْ اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِيرِكُمْ اِنِ اسْتَطَعُوا یہاں تک کہ وہ تمہارے دین سے پھیر رہیں اگر وہ چاہیں اگر وہ استطاعت رکھیں اگر وہ قابو پاسکیں یعنی یاد رکھیں گا مسلمانوں اور مسلمانوں سے کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے تب تک جب تک کہ مسلمان جب تک اسلام کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں ان کو ہم سے تکلیف یہ ہے کہ ہمارے شاید ٹیررزم ہے ان وجوہات اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے جو وجوہات بیان کیا اللہ کہتے ہیں دین سب سے بڑی ریزن کفار کی تمہار سے لڑنے کی وہ تمہارا دین ہے جب تک دین موجود ہے لڑائیاں ہوتی رہیں گے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ اور جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے فَيَمُتْ اور وہ مر جائے وَهُوَا کَافِرُونَ اور کفر کی حالت میں مر جائے فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں ان کے دنیا کے سارے عامال آخرت اور دنیا کے سارے عامال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں فَأُولَائِكَ اَصْحَابَ النَّارِ یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون ہی ہمیشہ رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا بِشَتْ وَلُوْقِ جَوْا اِمَانَ لَائِ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاہَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی رامے اُولَائِكَ يَرْجُونَ الرَّحْمَتَ اللَّهِ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ قَبِير ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لیکن لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں فائدہ زیادہ ہو تو اللہ اسی اس کو حلال کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے اچھا یہ بات نہیں ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اچھا اس کے فائدے زیادہ ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ فورسی نہیں کر سکتے کیونکہ واللہ ہوئی عالمون وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جب نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اللہ اس کو حرام کر دیتے ہیں فائدے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال کر دیتے ہیں تو جو شراب کو حرام کیا اب کوئی بندہ کہے جی شراب کے یہ بھی بینفٹس ہیں الکوہل کے اندر یہ یہ میڈیسن میں ڈلتا اور یہ بھی فائدہ ہے تو اب ہم اس کو حرام کر دیں تو اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے بینفٹ ہو سکتا ہے لیکن اصل میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں ultimately نقصان زیادہ ہے اب کوئی بندہ benefits بتانا شروع کر دے جی اس کا آج کل کے دور میں اس کے benefit ہے ہماری مجبوری ہے وہ benefits ضرور ہیں but it does not mean کہ آپ اس کو justify کریں اور آپ ان کے arms کو جو ہے ignore کرنے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا جوے کے فائدے اور شراب کے جو فائدے ہیں وہ اس کے گناہ سے اس کے نقصانات سے کم ہیں اس کے نقصانات اس میں زیادہ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَعْدَا يُنْفِقُونَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں قُلِلْعَفُ ان سے کہیے کہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو اللہ نے جو آپ کو نیڈ سے زیادہ دیا وہ خرچ کر دو آپ کر سکتے ہو اور اس کے ایک معنی یہ بھی علماء مفصلین نے بیان کیا ہے جو آپ کو سب سے پسندیدہ ہو وہ خرچ کریں یاد رکھئے لَن تَنَعَلُ بِرْرَا حَتَّةُمْ فِقُونَ مِمَّا تُرْحِبُونَ ہم آگے پڑھیں گے اصل نیکی وہ ہوتی ہے جو آپ کو پسندیدہ چیز ہو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم عام طور پر کونسی چیز خرچ کرتے ہیں جی وہ سیدھا کپڑے نا جو ہمارے وہ پسندیدہ چیز خرچ کرنا اس میں فرق ہے تو نیکی اصل یہ ہے جب انسان پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں قَدَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تُبْحَلَ لِهِ آیاتِ اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے لَعَلَ لَكُمْ تَتْفَقْرُونَ تاکہ تم غور فکر کرو کس میں غور فکر کرو فِي الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور فکر کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَابَ اور یہ آپ سے سوال کرتا ہے یتینوں کے بارے میں قُلْ اصلاحُ لَهُمْ خَيْر کہہ دیجئے ان کے ساتھ بلائی اور نیکی کرنا بہت خیر کا کام ہے وَإِن تُقَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ مالوں کو اپنے مال کو ان کے ساتھ ملالو ان کے مال کے ساتھ فَإِخْوَانُكُمْ یہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ خوب جانتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والوں کو فساد پھیلانے والوں کو مصلح اور اصلاح کرنے والوں سنوارنے والوں میں سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا اِنَّ اللَّهُ عَزِزُ وَنْحَكِمْ بِشَقَ اللَّهُ تَعْلَى غَالِبِ حُرْحِمْتَوَالِ یہاں پہ اللہ نے بڑے اہم بات کی یہ خاص طور پہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو لوگ یتیموں کی کفالت کرنے ہیں یتیموں کی کفالت کرنے میں جب آپ ظاہر ہے یتیم چھوٹا ہے اس کا کچھ مال اس کو انہریٹنس میں مل گیا یا اس کی کوئی پروپرٹی اس کے نام پر موجود ہے اب آپ مینج کر رہے ہیں اب اس کا مال بھی ہے آپ کا مال بھی ہے اب آپ کے لیے بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں جا کے مٹیکیولیسلی اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنا کہ یہ پیسہ یہ میں اگر آج گروسری لے کے آؤں اچھا یہ گروسری میرے اپنے پیسوں سے ہیں یہ گروسری اس کے پیسوں سے ہیں یہ گروسری بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے کرنا تو آبیسلی جب ایک بچہ ایک یتیم آپ کے انڈر رہ رہے ہیں تو آپ اس کے ظاہرہ اگر تو آپ اپنے اوپر سے اپنی جیو سے خرچ کرتے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ آپ نہیں چھیڑتے آپ کہتے ہیں تمہارا پیسہ سیونگ میں ہے میں اپنے اوپر سے تمہارے پر خرچ کرتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں فورڈ نہیں کر سکتا تمہارا مال ہے تو میں ایسا کرتا ہوں یا پھر کوئی اس کے پاس مال ہے میرے پاس بھی مال ہے تو ہم کمبائن کر کے کوئی بزنس ایسا میں اسٹابلش کر دیتا ہوں تو اس میں کوئی حرجوری بات نہیں ہے آپ ملا سکتے ہوں مال کو لیکن اللہ کہتے ہیں وہاں پہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے جو بندہ وہاں پہ لائنز کو کروس کرے گا اور وہاں پہ کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچہ کیونکہ انسان کے پاس اختیارہ آ جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بچہ بچہ بچارہ وہ کیا پتا ہے اس کو اس کو سارا مال اس کے پاس ہے تو وہاں پہ اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان کو پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تو انسان عام طور پر زیادی کر لیتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاص طور پر یتیموں کے مالوں میں بہتر ہے جتنی ڈسٹیبیوشن اور سیگریگیشن ہو جائے بہترین ہے لیکن اگر کوئی بندہ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن اس میں حد کو کراس نہیں کرنا آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ نے زیادی نہیں کرنے جتنا آپ اس کو یعنی اس کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں اور جتنا واضح کر سکتے ہیں عدل کر سکتے ہیں عدل کیجئے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن اور مشرکات مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں مشرک عورت کون ہے مشرکات میں تو سارے شامل ہیں یہودی اور رسائی یہاں پہ مشرک سے مراد یہودی اور رسائیوں کے علاوہ کیونکہ یہودی اور رسائی عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے حَتَّى يُؤْمِن نَا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے گا ہے وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُن اور ایک مومن لونڈی یعنی مومن سلیب آج کل تو لونڈی کے سمع نہیں اس دور میں تھا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُن اور ایک مومن لونڈی جو ہے وہ خیر من مشرکت وہ بہتر ہے مشرک عزاد عورت سے آپ بس دو آپشنز ہیں آپ بس ایک مومن لونڈی ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ایک عزاد عورت ہے لیکن وہ مشرک ہے اللہ کہتے ہیں مومن لونڈی بہتر ہے اس سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ آپ کو عزاد عورت بہت ہی خوبصورت لگے بہت اچھی لگے بھئی مال ہے اس کے پاس آزاد ہے یہ بیچاری لونڈی سیئر سے شادی کروں گا میں مشکلات ہوں گے پریشانی ہوں گے اللہ کہتے ہیں اگر وہ ایمان والی ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں نہیں پتا لیکن وَلَا تُنْكِحُلْ مُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ اور نہ تم اب اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُونَ خَيْرُمْ مِنْ مِنْ مُشْرِقِينَ وَلَوْا عَجَوَكُمْ ایک مسلمان غلام وہ زیادہ بہتر ہے ایک ازاد مشرک مرد سے وَلَوْا عَجَوَكُمْ اگر تمہیں وہ ازاد مشرک مرد بہت پسند بھی آئے آپ کو بتاہ آج کل اللہ معاف کرے خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں کوئی فرق ہی نہیں کرتا یہودی یہودی عیسائیوں سے عورتیں ویسے بھی وہ ہندووں سے بھی شادیاں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہی ہیں they don't even care پتہ بھی ہوتا بعض وقت لوگوں کو بعض وقت پتہ بھی نہیں ہوتا تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرد شادی کر سکتا ہے اہلِ کتاب میں سے یہودی اور عیسائی عورتوں سے لیکن خاتون نہیں شادی کر سکتے اس کو صرف مسلمان سے ہی شادی کریں اس کے پیچھے حکمت ہے یہ ایلر ڈیٹیلز ہے کہ کیوں اللہ نے اجازت نہیں دی یہ لوگ ہیں جو اللہ بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر اللہ کہتے ہیں یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں جن سے تم شادی کرتے ہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں لے کے جائیں گے اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفرتی اور بخشش کی طرف بئذن ہی اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُوا آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ کھول دیتا ہے آیتیں اپنی لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیز ولی عورتوں کے بارے میں سوال کریں اب دیکھیں سارے مسائل ہیں آپ کے روز مردہ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں ذکر کی ہیں اسی لیے صحابہ کے اندر جو سورة البقرہ کو یاد کر لیتا کیونکہ صحابہ صرف یاد نہیں کرتے تھے صحابہ اس کا علم بھی حاصل کرتے اس کی تفسیر بھی جانتے اس پر عمل بھی کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان کوئی بندہ سورة بقرہ کا عالم ہوتا ہمارے جزدیک بہت بڑا عالم ہوتا کیونکہ سورة بقرہ میں اللہ نے بہت احکامات اور مسائل بتائیں ہیں بنیادیں یعنی یہ سارے مسائل ان کے ڈیٹیلز آپ کو احادیث میں فقی کتابوں میں مل جائیں گی لیکن اس کی بنیادی آیات یہاں پہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیظ ولی عورتوں کے بارے میں قل ہوا عذا آپ کہیے کہ یہ نپاک ولی چیز ہے یہ عذیت ولی چیز ہے عورتوں کے لیے ظاہر ہے جو پیریوڈز ہیں یا جسے آپ حیظ کہتے ہیں اس کے یہ عورت کے لیے تکلیف دے اور ایک نپاکی والی سٹیٹ ہے فَاَتَذِرُ النِّسَعَ فِي الْمَحِيضِ تو ایسے موقع پہ عورت کے ساتھ آپ عورت کے ساتھ ہمبستری نہ کرو اور ہمبستری سے مراد یہاں پہ انٹرکورس ہے ویسے آپ عورت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں محبت کے ساتھ آپ ان کو بوسا لے سکتے ہیں میاں بھی ویڈیو کر سکتے ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن صرف انٹرکورس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس میں نپاکی کی حالت ہے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا اور نَا تُمْهُنْكَ قَرِبْ جَوْحَتَّ حَتَّى يَتْخُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پاک ہونے کا مطلب کیا ہے اچھا یہ پاک ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں مطلب پاک ہونا انیسنس ایک یعنی فگریٹیبلی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ عورت اللہ معاف کرے نپاک ہو جاتی کیونکہ پرانے دور میں اور کچھ ہمارے ہاں یہ ہمارے کلچرلی جو علاقے ہیں جہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہوتی وہ سمجھتے ہیں عورت اب نپاک ہوگی اب وہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ کھانا بنائے گی تو نپاکی آجائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ نپاکی وہی والی ہے جیسے کہ انسان باتروم کے بعد واپس آیا ہے اب ظاہرہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اب آپ کیا اس سے سلام نہیں کر سکتے وہ کھانا نہیں کھا سکتا ملکل کھا سکتا سب کچھ ہو سکتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں کر سکتا بس وہی بات ہے اس کا مطلب ہے نپاکی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے اب اسے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ اسے بات نہیں کر سکتے کیونکہ کفارِ مکہ اور قریش یہ کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ بہت زیادی ہوتی تھی تو یہاں پہ نپاکی کا مطلب صرف وہ والی نپاکی ہے وہ والی چیزیں یعنی انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی یہ مخصوص کچھ چیزیں ہیں جس سے نہیں باقی وہ دنیا جہاں کے کھانا بھی بنا سکتی ہیں آپ ان کے ساتھ یعنی آپ ان کے ساتھ جو بھی دوسرے معاملات ہیں معاشرتی معاملات وہ بھی کر سکتے ہیں فَإِذَا تَطَحَّرْنَا جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اگر وہ پاک ہو جائیں تب آپ میعبی بھی آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں اب وہ کیسے تعلقات جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات جب فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے لیکن باقی آپ کے لئے اوپن ہے جو مرضی کرنا چاہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَابِين بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وہ يُحِبُّ المتطاہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں نِسَاءُكُمْ حَرْثُ اللَّكُمْ تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتیوں کی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ نے مثال دی ہے مثال کیا دی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ پانی ہے پانی کھیتی میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتا ہے یعنی اس سے پیدائش ہوتی ہے تو اللہ نے کہا کہ تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں تم ان کے ساتھ جیسے چاہو وہ معاملہ کرو یعنی ریلیشن جو آپ نے قائم کرنا ہے یاد رکھیں یہ کانٹیکس ایک ریلیشنشپ کے بارے میں ہے یہاں پہ عورت کی ذات کو حکیر نہیں سمجھا جا رہا یہ بالکل غلط ہے ہمارے عام طور پہ یہ بعض اوقات جب عورت کو بلٹل کرنا ہو یا اس کو اللہ معاف کرے اس کو دبانا ہو تو اس طرح کی آیات کوٹ کی جاتی ہیں یہ کانٹیکس ہے کہ جب فیزیکل ریلیشن ہے جب بھی فیزیکل ریلیشن ہے اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کر سکیں تو اللہ کہتے ہیں فَأَتُوْحَرْثَكُمْ أَنَّا شِئَةٌ تم اپنی کھیتیوں کے طرف ایسے جاؤ جیسے تم چاہتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو کرو وَقَدِّمُوا لِي أَنفِسِكُمْ اور کیا کرو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ آگے بھیجو نیکی بھی کرو عورت کے ساتھ اچھے معاملات بھی کرو اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اللہ سے ایک دن ملنے والے ہو وہ بس شریع المومنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کے لیے تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کے جب آپس میں تعلقات ہیں تو یاد رکھیے قرآن مجید میں آپ آگے بھی پڑھیں کہ طلاق کی اب آگے آیتیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالی جہاں پہ بھی نکاح اور طلاق کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں تقوی کا حکم دیتے ہیں وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ سے ڈر جاؤ وَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا خوب اللہ سے ڈر جاؤ اور تم جان لو کہ اللہ سے تم ایک دن ملنے والے ہو اور خوشخبری دے دو مومنین اہلِ ایمان والوں کے لیے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَتَ لِي ایمانِكُمْ اللہ تعالی کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو اب یہاں بھی اللہ کچھ قسموں کے بارے میں بات کریں جو ہم قسمیں کھاتے ہیں آپس میں اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا کہ تم نہ بلائی کروگے اور نہ تم پریزگاری کروگے وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ اور نہ تم اصلاح کروگے لوگوں کے درمیان اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا وہ بڑی نیگٹیب قسمیں کھا رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی میں نے آئندر سے اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنی نہیں ہے آپ درد نے یہ جملہ سنا گیا اللہ کہتے ہیں ایسی قسمیں نہ کھاؤ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کو قسموں کا نشانہ بناونا اب بندہ کہے یار میں نے قسم کھائی ہے معذرت میں نہیں کر سکتا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا میں نے قسم کھائی بھی اب یہ اللہ کہتے ہیں یہ قسم کا بہانہ ہے نیکی کے کام سے رکھنے کا اگر آپ نے غلط قسم کھائی ہے تو آپ پر لازم ہے یاد رکھئے ایسی قسمیں توڑنا ضروری ہے ایسی قسموں کو توڑنا فرض ہے واجب ہے قسم کھا لیے میں نے آئندہ سے یہ کچھ کرنا ہی نہیں میں نے کوئی یار میں نے تمہارے درمیان یار تمہاری لڑائی ہو یا تم ملٹا مجھے کہہ رہے ہو آئندہ سے میں نے تمہارے درمیان قسم کھا رہا ہوں کہ تمہارے درمیان میں نے کبھی صلاح کروانی نہیں غلط بات ہے ایسی قسمیں کانی نہیں چاہیے واللہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں مواقضہ کرے گا پکڑے گا تمہاری فضول قسموں کے معاملے میں یعنی جو فضول قسمیں ہیں یعنی جو انسان مو سے ویسے ہی قسم یار اللہ کی قسم لیا ہم بعض وقت بغیر سوچے سمجھے اللہ کی قسم میں تکیہ کلام ہوتا کہہ دیتے ہیں تو ایسی قسموں پر مواقضہ نہیں ہوتا اب کوئی بندہ ایسی قسم توڑ دے تو کیا اس کو کفارہ دا کرنا پڑے گا نہیں اللہ ایسی قسموں پر مواقضہ کرتے ہیں جو انسان دل سے مانگے ہاں یار میں اللہ سے قسموں میں اللہ کے یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا اب آپ نے سوچ سمجھ کے قسم کھائیے آپ پتہ ہیں عربوں کے ہاں یہ واللہ ہی لفظ ہے اللہ کی قسم وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھا دیتے ہیں اب وہ بیچارے انٹینشنلی نہیں ہوتے اب آپ ان کو پکڑنا شروع کر دیں تو وہ ان بیچاروں کی پوری زندگی پھر قسموں کے کفارے ادا کرنے پر لگ جائے گی تو اللہ نے وہاں پہ تھوڑی نرمی اختیار کی ہے اور کہا کہ ایسی قسمیں جو ہم انسان سوچ سمجھ کے دل سے کھائے سوچ سمجھ کے تو ہاں ایسے اس لئے آپ کو پوچھ لینا چاہیے جب کوئی بندہ قسم کھائے رہا آپ کہیں پہ ہی کون سی قسم یہ بھلے مجھے بتا دیں یہ نہ ہوگی قسم دوسری کہہ رہا ہوا آپ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والے اور بڑے تحمل والے ہیں حلم والے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ عَرْبَعْتِ اب یہ یہاں پہ اللہ تعالی ایلا کی اب یہاں سے آگے اللہ تعالی طلاق کے مسئلوں کے ذکر کر رہے ہیں طلاق کے مسئلے میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے جس مسئلے کو ذکر کیا ہے وہ بیسیکلی ہے ایلا کا مسئلہ ایلا کیا تھا کفارِ مکہ جو تھے یعنی ان کے ہاں ایک بڑی عجیب سی عادت تھی وہ کیا کرتے تھے بعض اوقات عورت کو تکلیف دینے کے لیے عورت کو سزا دینے کے لیے قسم کھا لیتے تھے کہ میں آئندہ سے کبھی بھی تمہارے ساتھ فیزیکل ریلیشن نہیں رکھوں گا from now on میرا اور تمہارا فیزیکل تعلق ختم ہے اس کو کہتے تھے ایلا اب ہوتا یہ تھا کہ وہ کئی دفعہ پوری پوری زندگی اور آج بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ مجھے کئی خواتین نے سوال کیا ہے پوچھا کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے عورتوں کو سزا دینے کے لیے اور پھر وہ ان کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں رکھتے عورتوں کے ساتھ اور کہتے ہیں میں ایکچول میں میرے سامنے پچھلے دنوں ایک کیس ایک خاتون نے مجھے کہا اسے شادی کی خاندان سے تمہارے فلان خاندان والوں نے مجھ سے زیادی کی تھی میرے خاندان سے تو میں نے اس لیے زیادی کیا ہے تو وہ اس نے کبھی کہتے ہیں کہ اس نے آج تک کبھی مجھے کتنے سال ہو گئے شادی میں آج تک کبھی ہمارا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوا اور وہ مجھ پر ظلم اور زیادی نہیں کرتا تو اللہ بھی بات ہے تو یہ جو اس طرح کے معاملات کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نجائز معاملات ہے اللہ نے کہا کہ کوئی بھی مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایلا کرتا ہے ایلا کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ فیزیکل ریلیشن نہیں رکھوں گا اللہ نے کہا چار مہینوں سے زیادہ نہیں کر سکتے چار مہینے میکسیم ہاں تمہارے پاس اختیار ہے سزا دینے اگر عورت کو آپ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور عورت نے آپ کے ساتھ کوئی زیادی کی آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں چار مہینے اس سے زیادہ نہیں لیکن چار مہینے کے بعد اب چار مہینے گزر گئے اب آپ کو واپس اپنی بیوی کے پاس جانا ہے اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ آپ کو طلاق دینی ہوگی اپنی بیوی کو آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے اب آپ کو یا تو آپ ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم نہیں رہنا چاہتے اس کے بعد بھی ہے تو اب الادہ کر لو نہیں تم چل سکتے تو کوئی بات نہیں لیکن عورت کو لٹکائی رکھنا پوری زندگی کے لیے تنگ کرنا سزاد دینے کے طور پر اس کی اجازت نہیں لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَعَاتِ اَشْهُرْ وہ لوگ جو قسم کھالتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھالتے ہیں عورت سے جدا ہونے کے لیے تَرَبُّسُ عَرْبَعَاتِ اشْهُرْ ان کے لیے چار مہینوں کا انتظار کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار مہینے انتظار کریں اگر چار مہینوں کے بعد وہ رجوع کر لیں اچھا اگر وہ چار مہینے سے پہلے رجوع کر لیں اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے قسم کھالیتے ہیں دو دن نہیں گزرتے مرد کی کمپیوری ہوتی ہے واپس علایات ہے بی بی کے بعد تو ایسے ہی موقعے پر اللہ کہتے ہیں ہم یہ قسم کھائیے اب اس کا کفارہ دا کرنا ہے تو اگر چار مہینوں سے پہلے اگر ایک بندہ رجوع کر لیتا ہے یا تو پہلے ہی سپیسیفائی کر لیں کہ ایک مہینے تک میں تو ہارے قریب نہیں آوں گا تو اب اس سے پہلے اگر آئے گا تو کیا کرے گا کفارہ دا کرے گا لیکن ایک مہینہ پورا کر لیں پھر کوئی کفارہ نہیں ہے اگر وہ رجوع کر لیں چار مہینوں کے بعد لیکن اگر وہ نہ کرے اور اس کے بعد وہ طلاق دینا چاہے تو اللہ تعالی نے اجازت دی اللہ سارا سننے والے جاننے والے ہیں والمطلقاتو و طلاق والی عورتوں کے لیے تربصنا انتظار کریں بے انفس ہن اپنے آپ کو رکی رکھیں ثلاثت قرو تین قرو تک یعنی عورتوں کے لیے ضروری ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے کہ وہ عدد پوری کریں عدد کتنی ہے تین قرو اب قرو کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑا مائے ہمارا ایک بڑا کنونشنل قسم کے اختلاف آئے جاتا ہے اس مراد تین حیز ہیں یا تین طہر ہیں بارل دونوں آپ مراد لے سکتے ہیں ہمارے ہم کو قہا کا اختلاف اس بارے میں باہر جاتا ہے تو تین حیز یا تین طہر اتنا انتظار کریں اس کے بعد عورت ازاد ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَكْتُمْنَا وَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس دوران اپنے پیٹ کے اندر جو اللہ نے پیدا کیا اس کو چھپائیں یعنی اگر عورت حاملہ ہے مثال کے طور پر ایک مرد نے طلاق دے دی اب عورت حاملہ ہے عورت کو پتا کہ وہ حاملہ ہے مرد کو تو نہیں بتا ظاہر ہے عورت کو پتا چل جاتا ہے جلدی اب اس کو مرد نے طلاق دی دی اب وہ کیا کرتی ہے اب اسے پتا ہے کہ میں نے تین طہر یا تین حیز کے بعد میں نے جان چھپ جانی ہے میری لیکن اگر میں نے پتا چل گیا میرے شہر کو کہ میری بیوی حاملہ ہے تو اب عدد کیا ہو جائے گی وضائے حمل تک عدد ہوتی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو دیلیوری نہ ہو جائے تب تک عدد الانگیٹ ہو جاتی ہے اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ہوتا یہ عورتیں کیا کرتی تھیں عورتیں کیا کرتی تھیں پرگنٹ ہیں طلاق ہو گئی ہے اب وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ چھپا کے دیتی ہیں اب وہ تین مہینے بعد یہ جو ایوریج ان کا پیریڈ ہوتا ہے تین حیز یا تین توہر تک وہ اپنے شہروں کا کہتی تھی ہمارا ٹائم پوریڈ ہو گیا ہم آزاد ہیں غیر انہوں نے جان چھوڑا نہیں ہوتی تھی کہ تم نے طلاق دیا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ختم حالانکہ وہ پرگنٹ ہوتی تھی تو پرگنٹ عورت کے لیے دیلیوری تک عدد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا بھئی اگر آپ پرگنٹ ہیں بتائیں لوگوں آپ بتا دیں شہر کو کہ میں پرگنٹ ہوں یہ چھپاؤنا جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں ان کے بومز میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور اس کے آخرت اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے وہ اس کو چھپائنا ہے اور ان کے خاون زیادہ حق دار ہیں کہ ان کے لٹا لینے کے فی ذالک ان ارادو اصلاح اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا اور ان عورتوں کے لئے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ دانی ہیں لیکن مردوں کے لئے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت رکھنے والے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت وہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس جانا چاہتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق ہوگی عدد پوری ہوگی عدد پوری ہوگی اب معاملہ ختم ہوگیا آپ کو بتا ہے جب عدد پوری ہو جائے بے شک پہلی طلاق کے بعد ہی ختم ہو جائے پہلی طلاق کے بعد بھی اگر عدد پوری ہو جائے آپ کو تین طلاقوں کی ضرورت ہی نہیں دینے کی آپ ایک طلاق کے بعد بھی اگر عدد پوری کرنے آپ رجوع نہ کریں تو عورت آپ کا تعلق ختم ہو گیا اب دوبارہ نکاح ہوتا ہے اچھا اب طلاق ختم ہو گئی اور ابھی عورت کے پاس ظاہر ہے ابھی پہلی طلاق ہوئی ہے تین طلاقیں نہیں ہوئی تو اگر عورت اب جدہ ہو گئی اب عورت کے پاس option ہے تھوڑی دیر بعد دماغ سٹ ہوا بی بی کبھی شوہر کبھی تو اب شادی کرنی ہے اب عورت کے پاس option ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے تو اب اس کے پر multiple options ہیں اس کا شوہر بھی بچارہ ان میں سے ایک ہے ان میں سے بھی کر لو بھائی غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد اپنے شوہر کا حق زیادہ ہے یعنی اس کو چاہیے اللہ کی طرف سے ریکمینڈیشن کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پریفر کرے دوسرے مردوں سے لیکن اب وہ زیادہ حق دار ہے condition کیا ہے provided if کہ اصلاح ہو ان کو پتہ ہو کہ آئندہ سے وہ معاملات نہیں ہوں گے بہتر ہوگی بجائیے کہ وہ نئے شوہر پاس جائے اور وہاں پر ٹرائے کرے تو اللہ کہتے ہیں اس کا حق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں اور مردوں کی ذمہ داریاں برابر ہی ہیں ان کے حقوق بھی برابر ہیں لیکن مرد کو اللہ نے ایک درجہ زیادہ دی ہے کس چیز کا درجہ دی ہے کیونکہ مرد کو responsibility بھی زیادہ دی ہے جس کی responsibility زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس authority بھی زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر authority لی جاتی ہے responsibility نہیں لی جاتی ہے اللہ نے مرد کو اگر authority زیادہ دی ہے عورت کے حوالے سے کیا authority نہیں ہے بھئی گھر میں ذمہ دار وہ ہے عورت کو حکم دیا کہ مرد کی بات مانو لیکن اللہ نے پھر ساتھ responsibility بھی زیادہ دی ہے responsibility کے بغیر authority نہیں ملتی واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمت والے ہیں اب طلاق و مرتان طلاق دو ہیں یعنی طلاق رجعی دو طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں ایک طلاق ہوتی ہے جس سے طلاق بائن کہتے ہیں اور ایک طلاق رجعی طلاق رجعی ہوتی ہے جو جس سے آپ واپس لوڈ سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں وہ دو طلاقیں ہیں یعنی انسان کے پاس actually بھی دو option دو یعنی اس کے پاس chances فَإِنسَاكُم بِمَعْرُوفِ اَوْتَصْرِحْم بِمَعْرُوفِ فَإِنسَاكُم بِمَعْرُوفِ اَوْتَصْرِحْم بِإِحْسَان دو طلاقوں کے دوران اب مرد کے پاس option ہے اللہ نے کہا کہ طلاق دے دی مرد نے اب مرد کے اوپر دو رائع اس کے پاس دو اختیارات ہیں ایک تو یہ کہ اس کو احساس ہوا میاں بیوی کو آپس میں احساس ہوا اس نے بیوی کو روک لیا اس نے کہا نہیں ہم واپس جائیں گے لیکن اچھے انداز ہے آپ میں واپس جائیں گے احسان کرتے ہوئے نہیں احسان جو تلاتے ہوئے گری میں تمہیں دیکھو میں تم پر احسان کر رہا ہوں میں تمہیں واپس جائیں گے اللہ کہتے ہیں نہیں اچھے انداز سے honorable way میں اس کو واپس لو اس کو بھی احساس ہو بیوی کو بھی کہ میرے شوہر نے مجھے عزت کے ساتھ واپس اگر اس نے چلو مجھے طلاق دے دی کیونکہ طلاق ظاہرہ عورت کے لیے بیٹی تکلیف دے بات ہوتی ہے تو اب آپ نے واپس اس کو اپنانا ہے تو پھر عزت کے ساتھ اپنائیے دوسری پہلی بات لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے نہیں اپنانا میں نے اس کو رخصت ہی کرنا ہے جان ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں احسان کے ساتھ رخصت کر رہا ہے ہمارے ہیں اللہ معاف کرے کیا ہوتا ہے جیسے ہی طلاق دی فوراں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے حالانکہ آگے ہم پڑھیں گے جس عورت کو آپ طلاق دے دیں اس کو آپ گھر سے باہر نہیں نکال سکتے جب تک کہ طلاق بائنا نہ ہو طلاق رجی میں عورت کو آپ گھر سے باہر آپ اپنے بیڈروم سے بھی نہیں نکال سکتے جس عورت کو اپنے طلاق دی ہے مرد کو وہ اپنے بیڈروم سے بھی نہیں آپ اپنی بیوی کو نکال سکتے باہر انلیس کے تیسری طلاق اس کے بعد کیونکہ اب آپ واپس نہیں عورت آسکتے لیکن آپ بس رجوع کرنے کا حق ہے صرف آپ کے بیڈز علیدہ ہو جاتے ہیں یعنی آپ فیزیکل ریلیشن نہیں رکھتے لیکن اگر آپ نے فیزیکل ریلیشن رکھنا ہے تو وہ بھی مرد رکھتا ہے جیسی وہ فیزیکل ریلیشن رکھتا ہے واپس آتا ہے محبت ہوتی ہے آپس میں محبت تعلق قائم ہوتا ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اس کو رجوع کنسیڈر کر دیا جاتا ہے اچھا اگر طلاق ہو گئی اب عام طور پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں باتیں بتائیں حالانکہ حدیث میں بھی بتا سکتے تھے کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ معاملات ہر بندے کا مسئلہ ہے اب طلاق ہو گئی اب طلاق آپ کو بتا ہے عام طور پر لڑائی کی صورت میں ہوتی ہے دونوں نراز ہیں یہ بھی نراز ہیں وہ بھی نراز ہیں اب مرد کیا کرے گا مرد نے ظاہر ہے اپنی زندگی میں عورت پر خرچ کی ہے بہت سے گفٹ دیئے ہوں گے اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب بندہ نراز ہوتا ہے اچھا وہ دورہ میں نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں وہ در واپس کرو نہ پہلے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان کی تینڈنسی یہی کرتا ہے انکلینیشن اس طرح ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے جو تم نے اپنی بیویوں کو دے دی ہیں چیزیں ہیں اب وہ واپس دیوں سے دیکھیں عورتوں کے اللہ نے اتنے حقوق بتائے میں کہتا ہوں اگر عورتیں اپنے سورة البقرہ اچھی طرح پڑھ لیں آپ کہیں گے وہ کہیں گے ہم سے زیادہ شاید اللہ نے کسی کتنے حقوق نہیں بیان کیے قرآن مجید میں جتنے اللہ نے عورتوں کے حقوق بتائے ہیں سورة البقرہ میں اللہ کہتے ہیں مرد نے دے دیا خرچ کی پوری زندگی لگا دی سب کچھ خرد دیا حق محر بھی دے دیا طلاق ہو گئی میں واپس لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا آپ نہیں لے سکتے عورت کو دے دی ہے بس دے دی ہے آپ نے اچھا باقی چلیں لیکن اگر تم دونوں خوف اگر وہ خوف تم خوف کھاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے تو اس بات میں کوئی گناہ نہیں تم دونوں پر کہ اس میں سے کوئی عورت بدلہ دے دے مال کا کچھ بدلہ واپس کر دے مثال کے طور پر یہ بھی ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے اگر آپس میں میاں بی بی رضا مندی کے ساتھ کسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ دیکھو مرد کہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اگر باہمی رضا مندی کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عورت کو چیز دینا چاہے لیکن مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا جو چیزیں اس نے کی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدے ہیں تو نہیں تم اس کو تجاوز کرو ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرتا ہے فاولائکہم الظالمون تو یقیناً وہ ظالم ہے فانطلقہ فلا تحل لہو من بعد حتی تن کی حزوجن غیرہ ہم رکو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آغاز کریں گے فانطلقہ پس اگر اس نے طلاق دی اس کو فلا تحل لہو من بعد حتی تن کی حزوجن غیرہ تو پھر اس کے لئے جائز نہیں ہے پھر تمہارے لئے جائز نہیں فلا تحل لہو من بعد حتی تن کی حزوجن غیرہ اب اگر ایک بندے نے طلاق دے دی اور تین طلاقیں ہو گئیں تین طلاقوں کے بعد اب مرد کے پاس رجوع کا اختیار نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے اور پھر وہ مرد بہنی رضا مندی کے ساتھ اس کو طلاق دے دے شرطیہ نہیں کنڈیشنل نہیں جیسے حلالہ کے اندر ہوتا ہے اللہ ماف کرے وہ تو کنڈیشنل ہوتا ہے کہ تم نے نگاہ کیا اور ساتھی یہاں پر کیا ہوگا تم نے طلاق دے دی نہیں ہے اللہ ماف کرے یہ چیز نہیں یاد رکھئے گا حلالہ جو ہے اس پر اتنی زیادہ سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کیا اس شخص پر جو حلالہ کر رہا تھا اور جو حلالہ کرنے والا دونوں پر لانت یہ ہمارے معاشرے میں بہت آم ہیں طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فس گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اب مولوی صاحب پر فس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی تھوڑا سا ٹائم گزاریں میری بیوی کے ساتھ اور دیکھیں میں کہتا ہوں کیسے مرد یہ برداشت کر لیتا ہے کہ آپ نے اپنی کہا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیں اور اکثر فیزیکل تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں اور آپ نے اگلے دن صبح طلاق دے دیجئے گا اور اپنی بیوی کو واپس لے آتے ہیں پہلی بات ہے ایسی طلاقیں ہوتی نہیں ہیں یہ جو اس طرح کی کنڈیشنل معاملات ہیں یہ ویسے ہی حرام اور نجائز ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہتے ہیں جب تک وہ بہمی رضا مندی کے ساتھ طلاق نہ ہو جائے تب تک اب واپس نہیں چل جائے فَإِن طَلَّقَهَا بِن بَعْدُ وَحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجٍ غیرَ وہ کسی اور سے طلاق نہ کر لے اور اس کے بعد اس کو وہاں سے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَا حَالَيْهِمَا اِيَ تَرَاجَعَا ہاں اب وہ اب طلاق ہو گئے اس کے بعد اس عورت نے کوئی ادھر سے بھی طلاق ہو گئے تو پھر اب پہلے مرد کے ساتھ وہ واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ شرط یہ ہے اگر ان کو یقین ہو اس بات کا کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقُمِ الْيَعْلَمُونَ یہ اللہ کی بہدود ہیں جس کو وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو قوم اس قوم کے لئے جو جانتے ہیں وَإِذَا فُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا اور جب تم طلاق دو بینیوں کو عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا اور وہ اپنی عددت کو پورا کر لیں اپنی مدد کو پورا کر لیں فَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن تم ان کو دستور کے مطابق روکے رکھو اَوْسَرْ رِحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا تم ان کو اچھے انداز سے چھوڑ دو اب عورت نے عورت کو طلاق دے دی اب عورت کو آپ نے ٹائم پورا ہو گیا اللہ کہتے ہیں اب یا تو ان کو اچھے انداز سے آنرِبل طریقے سے واپس لو یا ان کو احسان کے ساتھ رخصت کر دو وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ بِرَارًا لِتَعْتَدُو دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے یہ بڑا اہم حصہ آیت کا اور نہ تم روک رکھو ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے کسی بھی عورت کو اگر آپ صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ میں اس کو تکلیف دینی ہے جا کہ کہیں اپنی زندگی نہ بسا لیں اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ وَنَا تُمْ رَوْكْ رَبْخُو تنگ کرنے کے لیے کسی بیوی کو اپنے ساتھ لتعتدو تاکہ تم اس کے ساتھ زیادی کر سکو ایک مرد کہتا ہے اچھا میں نے طلاق دی طلاق دینے کے بعد تین مہینے گزر گئے اب وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں اب وہ رجوع کس لیے کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو سکھاتا ہوں اللہ سبر اس کو میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر اس کو واپس روک لیتا ہے اور اس کا زیادی اور ظلم شروع کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تُمْ سِقُنَا اللہ نے اس بات کی ورہ میں اللہ کہتا ہے جس بندے نے یہ کام کیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ جس نے یہ کام کیا فَقَدْ وَلَبَ نَفْسَهُ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَلَا تَتَّقِدُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ اُڑاؤ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی حدود کا اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق ہے کتنی سختہ اللہ نے بیان کرمائی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذکر یاد رکھو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر انام کی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور جو اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے وَالْحِكْمَةِ 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 بِسَ یَعْضُكُمْ بِ اللہ تعالیٰ تمہیں باز کرتے ہیں اس کے ساتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدْرْجَو وَاعْلَمُ وَرْجَانْ لُوْ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اب یہ ہمارا ایک پاؤ رہتا ہے چونکہ میں نے آپ کو جیسے بھی ارز کیا کہ اس میں احکامات زیادہ ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم نے سوچا کہ اس میں کچھ احکامات ضرور ڈسکس کر لیں کیونکہ بعد میں یہ آگے جو آیات ہیں وہاں پہ زیادہ تر احکام کی آیات کم ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں اور آہستہ ہم اس کو انشاءاللہ کبر کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ پورا قرآن ہی ترجمے سے گزاریں گے